السلام علیکم نوول سلیبری میں آپ سب کا تحت دل سے خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ایک نوول کے ساتھ حاضر خدمت ہوئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہماری نوول کا نام ہے الفتسی ہو گئے ہماری نوول کزین میریج بیس نوول ہے اور فورس میریج بیس نوول ہے رود ہیرو بیس نوول ہے آفٹر میریج بیس نوول ہے بہت خوبصورت سی پیاری سی لوی سٹوری ہے اور رومنٹک نوول ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نوول پسند آئیں گی بڑھتے ہیں نوول کے جانب I love you میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے چھوڑ کے مر چاؤں میں تمہارے بگر نہیں رہ سکتا وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا گھر گڑا رہا تھا بیس برس کا لڑکا فوٹ فوٹ کرو رہا تھا اس کے لئے جو اسے چھوڑ کے ہمیشہ کے لئے جا رہی تھی وہ بے حد بے اقینی کے عالم میں گویا پتھر بن گئی پلیز میں میں جاؤں گا مت جاؤ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر حال میں اسے چھوڑ کے جانے والی ہے مگر وہ اسے روکنے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا بکھواز بن کرو آلیان تو اس سے کہ مارے اس کی آواز فٹ سے گئی کچھ کہنے کو سوجا ہی نہیں اس نے آگے جھک کر اپنے ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دے وہ تڑپ کے پیچھے تھی اور میں وہ آج کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا کسی بھی صورت اسے اقین دلانا چاہتا تھا اس محبت کا جو اس سے کرتا تھا مگر وہ اس قدر اشتیال میں آ جائے گی یہ آلیان نے سوچا بھی نہ تھا اس نے مٹھی میں اس کے بالوں کو جگڑا اور دوسرے ہاتھ سے تڑاک تڑاک دو تین تھپڑ اور اس کے موپر دیمارے اور فنکاری کل کو جب کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے تو یہ بے وکوفی اور بچکانہ بن یاد کر کے ہسو گے مزاک اڑاؤ گی خود اپنا بھی پھر یہ الفاظ کہنا ذرا مجھ سے اور پھر وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے مگر اس کے عورتوں کے لیے شاید عورتوں کو اس کے لیے شجر ممنوع بنا کر وہ کمپیٹر کے سامنے بیٹھا تھا اس کے کمرے کا دروازہ بچا اور ساتھ ہی کھل گیا ہیلو ایوری بڑی یہ چہیکتی آواز سارا کی تھی پاپا گھر پہ نہیں ہے اس کے طرف متوجہ ہوئے بغیر ہاتھ ماؤس پہ رکھے اور نظرے مونیٹر پہ جمعے رکھائی سے بولا تو کیا ہوا پاپا کا بیٹا تو ہے نا گھر پہ ہم اسی سے کام چلا لیں گے شڈ اپ سارا نگاواری سے بولا اوف سارا نے جیسے مزا لیا اتنی اچھے لگتے ہو پسے میں کہ پتہ نہیں کیا کیا جی چاہنے لگتا ہے اشراعات سے بولی میرے پاس تمہاری بکوا سننے کا وقت نہیں ہے سارا اگر تم پاپا سے ملنے آئی ہو تو وہ میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں وہ بہت رکھائی اور بتہزیبی کا مظاہرہ کر رہا تھا لیکن ادھر بھی سارا زمان تھی اس سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی اس کے عشق میں گوڑے گوڑے ٹوبی ہوئی اس کی تمام تر بدزبانی اور بتہزیبی کہ باوجود لپک لپک کر ہی اس کی طرف آتی جیسے پروانہ شما کی طرف آتا ہے جلنے مرنے کی پروانہ کی بگئے اور میں نے بھی تمہیں بتایا تھا کہ میں مامو جان سے نہیں تم سے ملنے آئی ہوں معصومت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لی اب مل لی نا نا گیٹ آؤٹ وہ کا دوبارہ کمپیٹر کی طرف پلٹا سالی منصر اسے تم ملنا کہتے ہو چار باتیں کی ہے وہ بھی جھڑکیوں میں اتنی دور سے میں یہ سننے تو نہیں آئی یہی کچھ ہے سارا زمان اس دلدل میں مت اترو دھنس کے رہ جاؤ گی وہ صفاکی سے گولا اس کے لب وہ لہجے کی تھنڈا سارا کو لمحہ بھر کو گن کر گئی مگر وہ ہمیشہ کی طرح خوشکر خیالات کا لبادہ اڑتی مسکرانے لگی اب تو دھنس چکی آلیان سکندر گوڑے گوڑے روگ گئی تمہارے پیار میں پیار کا نام مت لو میرے سامنے وہ گھر رہا تھا افو آلی تم انڈی الرجی کیوں نہیں لیتے کیا الرجی تمہیں محبت سے جھن لائی آلیان کے آنکھوں میں سرکی اتر آئی دس برس پہلے اپنے چہرے پر پڑھنے والے تھپڑ میں سے اس نے آگ کے شولے لپکتے محسوس گئے اس کا جیچہ اسی طرح کے تھپڑوں سارا کے مپرد بھی دینا رہے اور اس نے ایسا ہی کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی آلیان کے ایکے بعد دیگرے دو تھپڑوں نے اس کی دنیا ہلا کر رکھتی تھپڑوائے تھے اس نے میری محبت کے موپر چلا رہا تھا اور وہ رونا بھول کا بیکی نیس اسے دیکھ رہی تھی میں آلیان سکندر ایک کامیاب بزنسمن والدین کا اکلوتا بیٹا اور لادلا بھی مگر یہ دنیا یہ کسی کے لاد نہیں دیکھتی کسی کو کیا معلوم یہ کامیاب بزنسمن اندر سے کتنا ناکام انسان ہے محبت میں شکست خوردہ وہ اپنی نیم تاریخ کمرے میں راکنگ چیئر پر چھوٹا اپنی ذات کا خطارسس کر رہا تھا یا شاید خود عزیتی پر اترا ہوا تھا اپنے ہی زخموں کے خرند نوچ تھا اور یہ سارا زمان ہے تو میری فوپی ذات مگر انتہی بے وقوع جذباتی دل ہاتھوں میں لے کر فرنے والی جانے کیوں میرے پیچھے پڑ گئی یہ چھیک ہے کہ بچپن سے ہی ہمارے اس والدین کی مرضی تھی کہ سارا اس کرمیں بیا کے آئے مگر بچپن کی خواہشات کو بچپن کے ساتھ ہی رخصت کر دینے میں اکل مندی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انہیں جوان نہیں کرنا چاہیے ورنہ بہت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اب دو مثالیں ہو گئی میں نے محبت کی تو مار کھائی زلیل ہوا یہی سارا کے ساتھ ہوا اور منا بچے تھا جو محبت کرتا ہے اسے مار ہی پڑتی ہے ایک شخص جو اپنی زندگی گزار چکا ہو محبت کر لینا زندگی گزار لینا ہی کی مترادف ہے نا تو ایک شخص جو اپنی زندگی گزار چکا ہو اسے یوں بہکانا جے مانی دارت میں نے تھپڑ کھائے اور ساتھ تانہ بھی اسے اچھی ترہیات تھا اس نے کہا تھا کہ کل کو جب تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزار ہوگے تو تمہیں اس بچپنی پر ہسی آئے گی اس کی آنکھیں دوکی شدت سے چلنے لگے میں تمہیں بتا دوں گا میں کال ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں تو جو نہیں ہے تو اور کچھ بھی نہیں ہے یہ زندگی تمہاری ہی یاد میں گزرے گی اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی یہ سوریہ خالہ بھی نہ ذرا اچھے پراتھی نہیں بناتی پاپا وہ فکتے چھوٹی والے روز پراتھا کھاتا تھا مگر واہ قسمت جتنا اسے پراتھا اچھا لگتا تھا اتنا ہی سوریہ خالہ برا بناتی تھی تو بیٹا جی اس کا بہت آسان ہلے وہ اپنے فریش اورنڈ جوس کا گھوٹ بھرے گلاس رکھتے ہوئے بولے وہ کیا وہ پراتھے والی پلیٹ پر ایک خسکات اشتیاک سے پوچھنے لگا ویری سیمپل شادی وارا عام سے گولے آلیان سملا تو کر لینا پاپا میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے میں ان بیٹوں میں سے بلکل بھی نہیں ہوں جو باپ کو کچھ بھی کرنے کی آسادی نہیں دیتے اتنا ہن سے گولا شیٹ اپ میں تمہاری بات کر رہا ہوں گدھے وہاں سے آلیان نے پراتھے والی پلیٹ دوبارہ اپنی طرف کھینچے خیر اب کھالا اتنی برے پراتھے بھی نہیں بناتی کہ بندہ اپنی زندگی برباد کرنے کی سوچے سوچو آلیان سکندہ سو چو تیز برس کی ہو گئے ہو اس عمر میں میری گورد میں تمہیں آئے دو برس ہو گئے تھے انہوں نے تنس کیا آپ کو ہی جلدی تھی گلے میں فندر ڈالنے کی اتمنان سو گلا اس بات کا مرہمہ کو بھی احساس تھا تب ہی تو اتنی جلدی آزاد کر گئی اس فندے سے اداہ سنے لگے آپ پھر سے اپنی لاؤ سٹوری لے کے بڑھ گئے ہم کچھ اور باتیں کر رہے تھے وہ جلدی سے ان کا دھیان بٹانے کو بولا ہاں تمہاری شادی کی نہیں سرائے خالہ کی برے پراتھو کی وہ مکر گیا بور مت کرو یار کوئی رونا کمیلا لگاؤ گھر میں تمہارے دس بارہ بچے اس گھر میں اچھرے کودے میرا بھی دل بہلے وہ اس کے پکے یار تھی دس بارہ بچے یعنی تین چار ویویا اس نے بھوے اچھکائی تو اہنس پڑے یہ تم پر منحصر ہے مجھے تو بس دس بارہ بچے تھی یہ تو آپ نے اپنی مرتبہ سوچنا تھا نا سر میں تو منصوبہ بندی والوں کے منصوبے فیل نہیں کر سکتا وہ بھی اتنی بے جگری سے کہ اکھٹے دس بارہ وہ بہت دنوں کے بعد ریلیکس موڈ میں تھا نہیں کوئی ٹینشن نہیں ایک ایک کر کے بھی دے بارہ جمع کر سکتے ہو تم انہوں نے اسے تسلی دی ایک اور ایک بھی گیارہ ہوتے اس نے یاد دہانی کروائی مگر ادھر حقیقت فقط دو وہ بھی اس کے باپ تھے چلے آپ کی طرح دو کے بعد فل سٹاپ تو نہیں ہوگا نا وہ اب کی بار اپنی بات کہہ کر ہسنے لگا تھا اور اتنی دنوں کے بعد یہ ہلکے فل کے موڈ میں باتیں کرتا انہیں بہت اچھا لگا تو پھر سارا کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے سرسری انداز پوچھا تو بھی انہی کے انداز سے بولا ہم اچھا ہے یعنی کہ تم اسے شادی کر سکتی ہو خوش ہوتے ہو بولا بولے نہیں اب اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ اس سے شادی ہی کر لی جائے بات کو مزاق میں نہ ٹالو خفا سے ہو گئے تھے اور آلیان سنجیدہ آپ جانتے ہیں میں مزاق نہیں کر رہا پاپا ہمیں ایک بہت اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہے تمہارے خیال میں انہوں نے اسے جتلایا تھا وہ جھٹکا میرے خیال میں تو ہم دونوں ہی بہت اچھی زندگی گزار رہے پاپا اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا یہ نورمل انسانوں جیسی زندگی نہیں ہے آلی گھر سے آفیس آر آفیس سے گھر بیچ میں ایک آدھ دوست سے ملاقات اور بس انہوں نے اسے چھڑکا ناراض نہ ہو تو میں سیریسلی کہوں گا پاپا مجھے ردتی بھر بھی اعتراض نہیں ہے آپ چاہے تو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر سکتے کوئی آپ کو دیکھ کے بھی کہے بھی نہیں سکتا کہ آپ ففٹی ایٹھ ہیں وہ بڑی بینیازے سے کہتا ہوں نے گستہ دلا گیا ہر بات مزاق نہیں ہوتی آلی مزاق کون کر رہے پاپا میں بلکل سیریس ہوں اور جہاں تک بات شاندی کی تو وہ میں بھی نہیں کر رہا اور سارا سے تو بلکل بھی نہیں کتیہ سے کہہ رہا تھا کئی لمحوں تک تو وہ سارے لفظ بھولے بے کنی سے اسے دیکھتے رہے سارا میں کیا برائی ہے یہ میں نے کب کہا مگر وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی بہت بچکانہ پنے اس میں مجھے میچور لڑکیاں بہتر لگتی اور جیسے کسی پروڈکٹ کے مطالق گفتگو کر رہا تھا شادی کے بعد لڑکیاں میچور ہوئی جاتی ہیں دونٹ وری انہوں نے اب کی بار اتمنان سے کہا مگر میں فلحال شادی نہیں کرنا چاہتا وہ آہستہ آہستہ جلانے لگا تھا تو مجھے کوئی خوشی نہیں دینا چاہتے تو بگڑنے لگے یہ میں نے کب کہا تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے مان کیوں نہیں لیتے فیضان کے بعد تو جیسے اس گھر سے خوشیاں روڑ گئی ہیں اس سے دیکھو ماں کا کتنا فرمبردار تھا یا شاید تھوڑی عمر لکھوا کے لائے تھا اسی لئے ساری خوشیاں دکھا گیا ایک بار یہ اتراس کیا ہوگا اس نے ادھر پچیس کا ہوا اور ادھر اس کی ماں اپنی بہو کو بیعا کے گھر لے آئی یہ گھر کیسے خوشیوں سے بھر گیا تھا تم بھی تو کتنے خوش تھے تو بہت جذباتی ہونے لگتے تھے اور آلیان سکندر اس کی حالت عجیب سی ہونے لگے وہ نے ماضی کے سمندر میں گوتہ لگانے سے روکنا چاہتا تھا مگر حیمت نہیں کر پا رہا تھا فیضان اس سے بڑا تھا پرے دس برس مگر اتنے وسیع فرق کے باوجود فیضان کو اور فیضان اس سے بہت پیارا تھا واقعی ابھی وہ تعلیم سے فارق ہو کر آفیس جانے ہی لگا تھا کہ ماں نے بیٹے کے پیروپ پر کھڑے ہونے کی خوشی میں اس کی شادی بھی طے کر دی اور وہ ماں کا اتنا فرمبردار کہ ایک مرتبہ کے بعد تمہارا اعتراض نہیں کیا تب یہ گھر رانوکا اس سے بھر گیا تھا امیمہ کیا اس گھر میں آئی جیسے گھر کا نقشہ ہی مکمل ہو گیا اس نے آتے ہی اپنے حسن سلوک اور میٹھی عادات سے شوہری کیا ساز سسول اور دیور کا دل بھی مٹھی میں کر لیا اتنی پیاریس کی شکل تھی اتنی ہی پیاری طبیعت اور آلیان سکندر بھائی کا تو لادلہ تھا ہی بھابی کو بھی پیارا ہو گیا اور آلیان نیا نیا فسٹ یا فول اسے بھی خود سے پانچ سال بڑی بھابی بہت اچھی لگتی تھی ناشتہ کرانے کھانا کھلانے کے لئے فرقہ رومنڈی سے پیچھے بھاگتی اور ایسے میں فیزان جیس رومنٹک بندے کے ساتھ کئی ہلکے فلکے سین آلیان کی نظر میں آتے رہتے تھے فیزان کا بے خود ہو کر امیمہ کو تکنا اس کی اچھی ڈریسنگ پر تعریف ہو کے پل باننا اور ایسے میں امیمہ کا سرخ پڑتا چرا اور شرم ہویا میں بھی ایسی ہی کسی لڑکی سے شادی کروں گا آلیان نے بارہا سوچا تھا ادھر فیزان شاید تھوڑی عمر لکھوا کھلایا تھا شادی کے محض چار برس بعد ابھی جبکہ امیمہ کی گود بھی ہری نہ ہوئی تھی محض انتیس برس کی عمر میں ان سب کو روتا چھوڑ گیا رات کو اس کے بالو مملیہ فیرتے فیرتے سو جانے والا جانے کب سانس کا بندہ توڑ گیا اس کے بازو پہ سوتی رہ گئی ایک قیامت تھی جس کا سامنا تھا موت تو موت ہی ہوتی ہے مگر اس قدر جوان موت کے خوشیاں بھی جس کی منتظر تھی اور وہ نئے سفر پر نکل گیا اور میں اس تین ماہ کے بعد ماں بھی اس صدمہ میں خدا کو پیاری ہو گئی تو پیچھے رہ جانے والے تینوں نفوز گمسم سے خدا کی رضا کو سمجھتے رہ گئے اور آلیان کو اچھی طرح آت تھا اور دن جب امیمہ نے پاپا سے واپس گھا جانے کی بات کی تھی پاپا تو ساکت رہ گئے مگر آلیان کو کیا ہوا تھا ساڑھے انیس برس کا وہ لڑکا روئے چلا گیا وہ خود بھی رونے لگی تب وہ شانت ہو گیا اسے لگا کہ اب وہ رکھ جائے گی کبھی واپس نہیں جائے گی اپنی ماں کے علاوہ اس نے امیمہ ہی کو عورت کی روپ میں اس گھر کو سمجھتے دیکھا تھا وہ اسے ابھی کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا مگر اسی احساس میں سے پتہ نہیں چلا کہ امیمہ کے پیار کو کس رخ پر لے جا رہا ہے وہ آپس نہیں گئی مگر پھر والدین کے مطبور کرنے پر وہ مان گئی تو سکندر عصیز بھی اس بار کچھ نہ بولے کس رشتے کس ردبے پر اسے روکتی جس سے محرم کا رشتہ تھا وہی نہ رہا تو نوجوان لڑکی کو کس رشتے سے روکتے تھے اس کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی تھی گزارنے کو سو انہوں نے اسے جانے کی اجازت دیتی مگر آلیان نے جب سنا تو وہ ساکیت رہ گیا اور پھر جیسے پاگر ہو گیا پاپا نے اسے بہت سمجھایا لوگوں کی سوچ بتائی مگر وہ سب کو سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا میں خود ان سے بات کرتا ہوں ناما کے لیے اس کے کمرے میں چلا آئے وہ ابھی نہا کے نکلی تھی ڈائر سے بال خوشک کر رہی تھی بینہ ڈوپٹے کے اپنے دھیان میں مگن تھی تب ہی دروازہ کھلنے کے آواز نہیں آئیں آئینے میں آلیان کو دیکھا تو کر بڑھا کر ڈرائر آف کر کے رکھا اور پلٹ کر جلدی سے بیٹ پر پڑھا ڈوپٹہ اٹھا کر اڑا اور وہ جو کہنے آیا تھا بھول کے یکٹوک اسے دیکھے گیا دروازہ نوکیے بگر اندر آنا تہذیبی خلاف ہے وہ تعدیبی انداز مولی آپ جا رہی ہے آلیان کسی خواب سے چونکا ہاں وہ تکلیف دا احساس میں گھری اپنے بالوں کو روبر بینڈ میجا کرنے لگے آپ مر چاہیں یہی رہے ہمارے پاس جسواتی ہونے لگا یہ ممکن نہیں آلی مجھے جانا ہی ہوگا سوری میں اس گھر میں تو نہیں رہ سکتی نا وہ مشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھی وہ بھی فیضان کی آدھوں کو سینے سے لکھائے بس یوں ہی زندگی گزارنے کا تہہ کی ہوئے تھی مگر اس کے والدین اس کے واپسی پر مصر تھے اور وہ ان کا کہا ٹال نہیں سکتی تھی آپ میں انکار کر دے اپنے امی ابو کو ہم یہاں کتنے خوش ہے خوشی اب کہاں آپ تو محض زندگی گزار رہی ہے اور زندگی تو کہیں بھی گزر ساتی ہے وہ سوچ کے فکر انداز مسکراتی ہمیں آپ کی عادت ہو چکی ہے ہم کیسے رہیں گے وہ بڑا فروختہ ہونے لگا امیمہ کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا عادتوں کو بدلہ بھی جا سکتے آلیان اور چند دنوں یا مہنوں کی بات ہے تم بھول بھی جاؤ گے وہ جان بوت کر ہنسی تھی نہیں اس نے سکتی سے کہتے نفی میں سر ہلایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں آپ کو کبھی نہیں بھولا سکتا آپ جانتی آپ میری آئیڈیل ہے ہم رابطے میں رہیں گے آلی فون میسیجز انٹرنیٹ اب تو دوری بھی دوری نہیں رہی اسے تسلی دے رہے تھے نہیں آپ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی پوٹر لیچن بولی اس کے انداز امیمہ کل جھن مبتلا کرنے لگے خود سے اس کے لگاوہ سے وہ اچھی طرح واقف تھی مگر وہ اس کے اس عمر کے حصے میں تو تھا ہی کہ اس کی مجبوری کو سمجھ سکتا مجھ جانا ہے آلیان اور یہ بات تیہ ہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے نکالتے ہو دو قدم پیچھے اٹھ گئے بے حد سنجیدہ اور کچھ رکھائی سے کہہ الفاظ نے آلیان کو دھچکہ پہنچائے آپ یہاں خوش نہیں ہیں میری خوشی فیصان تھا آلی تم لوگوں کے ساتھ میں رہ تو رہی ہوں مگر جو میری زندگی تھا وہی نہیں رہا تو یہ کھوکلے کہہ کے در حقیقت خوشی نہیں کہلا سکتے دکھ کی دھن میں گرنے لگی اور میں وہ بیتابی سے پوچھنے لگا تم اٹھٹکی کیا آپ میرے لئے یہاں نہیں رٹھہ سکتی وہ پور اعتماد تھی آئی لاف یو آپ جانتی ہے مجھے بھی تم بہت پیاری ہو آلی مگر تم بات کو سمجھ نہیں رہے بے وکروفی میں زندگی نہیں گزرتی بہت سے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں اس سے سمجھاتے بولی مگر وہ بھی اسی نکتے پر تھا میں واقعی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میمہ اب کی بار میمہ کو جھٹکا لگا وہ اسے بہت کم بھابی کہہ کر بلاتا تھا زیادہ تر آپ جنابی سے کام لیتا تھا مگر اس طرح بتمیزی سے اس کا نام نہیں لیتا تھا اکھنکاری اور بہت سنجید کی سولی تم نے خود ثبوت دے دیا کہ اب ہمارشتہ وہ نہیں رہا لی تم مجھے بھابی بھی نہیں کہنا چاہتے ہاں نہیں کہنا چاہتا مگر میں ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اسی گھر میں چکھا تھا شٹ اپالیان ناگواری سے بولی اسے کچھ غلط ہونے کا حساس ہونے لگا اب تم جاؤ مجھے اپنی پیکنگ کرنی ہے کلب وہ مجھے لینے آ رہے ہیں پاپا سے جازت میں لے چکی ہوں ایک اجنبی ایک تب اجنبی سی بن گئی تھی امی بھی نہیں آپ بھی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا حواظ باختہ ہو گیا میں ماں کو اس پر ترس آنے لگا اور پیار بھی بھائی اور ماں کے بننے کے بعد تو وہ بلکل ہی بچہ بن گیا تھا اور ماں میں نے بھی اسے یوں ہی سمیٹا تھا کسی نھنے بچے کتنا مگر اب زندگی ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی جس سے بدلنے سے خود بھی کاثر تھی کہ ماں باپ اسے یوں زندگی برباد کرنے کی جازت دینے والے نہیں تھے ہو سکتا ہے اگلے دو چار برسوں میں وہ سے پھر سے بیہا دیتے ابھی وہ محض پچیس پرس کی تھی کچھ بھی نہیں ہوگا چند دن مشکل ہوگی پھر سب سیٹھ ہو جائے گا کھالا سوریہ سرونٹ کورٹر میں ہی آگئی ہے اپنی فیملی کے ساتھ انہیں میں نے سب سمجھا دیا بھلکہ پھلکہ انداز بولی تو بے کنیس اسے دیکھنے لگا آپ واقعی چلی جائے گی آلیان مجھے تنگ مت کرو آلیان پلیز امیمہ پلیز فدفتن گلگرانے لگا امیمہ سر تاپا اندے کی آگ میں چل اٹھی شٹ اپ آلیان خبردار جو تم نے میرا نام پکارا تو جاؤ یہاں سے نہیں پہلے تم کہو کہ تم واپس گھر نہیں جاؤ گی پاگل لگ رہا تھا امیمہ کے آواز باختہ ہو گئے آلی یوں بات کرو گی مجھ سے وہ اگدم سہار کا شکست خوردہ سا کتنوں کے بل اس کے سامنے گر سا گیا آئی لوف یو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ اس کے لئے رویا گلگڑایا اس کے پاؤ بھی پڑ گیا مگر بدلے میں امیمہ نے اسے کیا دیا تھپڑ تین تھپڑ جن کے جلن آج وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا اور ایک تانہ خلقو جب اپنی خوبصورت سی بیوی کے سام زندگی گزار ہوگے تو یہ بے وکوفی یاد کر کے خسو گے اور پھر وہ چلی گئی لیکن مگر یہ تانہ آلیان سکندر کے دل میں تیر بن کے پیوست ہو گیا وہ کیا سمجھتی تھی کہ میں اس سے محبت کا ناٹک کر رہا یا میری محبت میں کوئی خوٹ ہے میں اسے دکھا دوں گا کہ میں پوری زندگی اس کے نام پہ پیٹ سکتا ہوں اس بے وکوفی پہ ہنسنے کی بجائے میں اسے پوری زندگی پہ محیط کرنا چاہتا ہوں جو وہ تھی وہ کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی آلیان سکندر نے پتریلے انداز میں سوچ لیا تھا چلی گئی مگر عورتوں کو اس کے لئے شجر ممنوعہ بنا گئی بیٹھے بیٹھے وہ جانے کتنے سالوں کا سفر کر آیا اور اب یہ سارا زمان اس نے دان پیسے اس کی اکلوتی فپوکی ناسو پلی بیٹی اس کی جان ہی کو آگئی تھی یہ ٹھیک ہے کہ سب کی خواہش تھی کہ آلیان کی بیوی بند کر اس کے گھر میں آئی مگر اسی یہ بھی اور اب یہ پاپا اس نے گہری سانس بھر کے خود کو ریلیکس کیا میں ہمیشہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں پاپا وہ نرمی سے بولا تو پھر تم سارا سے شادی پہ راضی ہو وہ بہت خوش ہو گئے ہاں مگر میری ایک شرط ہے وہ کوئی سوچتے ہوئے مسکر آیا ہر شرط منظور ہے لفتجے کا شوک ہوئے یہ شادی تب ہی ہوگی جب پہلے سارا سے رضمندی لی جائے گی اور آپ اسے خود پوچھے گے پاپا ہپو نہیں اس کی طبیت اچھی طرح صاف کر چکا تھا اور ساتھ ہی اس کے سامنے اپنے گم گشتہ محبت کا اعتراف بھی ممکنی نہیں تھا کہ وہ نازو پلی اس خاردار رہ پر قدم رالتی سو مطمئین تھا اس لیے دفتن ہی اپنی رضمندی دے دی اوکے میں خود پوچھوں گا سارا سے حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے وہ اب پرسکون تھے پسند کا کیا ہے باپا دینوں میں بدلتی ہے ہو سکتا ہے تو بھی کسی اور ہیرو کو پسند کرنے لگی ہو وہ ہنسا ذہن علکہ فلکہ ہو چکا تھا اسے دھیان آیا ایک ہفتہ پہلے ہی تو اس نے اپنی راہ صاف کی تھی اب تو آلیان کے سائے کے پاس بھی نہ آتی پاپا آج فپو کے گھر سے ہو کے آئے تھے آلیان ان کے چہلے سے کچھ اندازہ لگانا چاہو مگر تب ہی ان کے موبائل پہ کال آگے اٹھ کر پاہر نکر گئے تو تمنان سے سپورٹس چینل پہ کار ریس دیکھنے مگن ہو گیا اگر کچھ زیادہ سریعہ سوتا تو وہ آتے ہی بات کرتے وہ کب آکے اس کے پاس بیٹھے آلیان کو خبر بھی نہیں کیا بور کرو یار نیوز لگا انہوں نے کہا تو چونک کر مسکرا دیا ریموٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا میں نے تمہیں تو جانے کو نہیں کہا نیند آرہی ہے پاپا ویسے صبح بھی اسلام آباد جانا ہے وہ سچ کہہ رہا تھا تھوڑی دیر بیٹھو کچھ بات کرنی ہے وہ بولے تو ان کے تاثرات پر گوھر کرتا وہ بیٹھ گیا کیا خبر سارا نے پورا واقعہ بھی سنا دیا مان انکار کے آج میں سارا سے ملنے گیا تھا سنجیدہ تھا آلیان تھوڑا سا پریشان ساری بات تو پاپا کو پتہ نہیں چلنا چیئے تھا ہاں بس وہ آلیان سے شادی سے انکار کر دیتی and that's all جی پاپا سر جھکا کے بیٹھ گیا میں نے خود اس سے پوچھا تھا تم سے متعلقوں بات کرتے کرتے رکھے پھر پوچھنے لگے تم دونوں کی کوئی لڑائی میں یا وہ تمہیں بہت برا بلا کیا رہی تھی نہیں تو مکر گیا وہ بھی تو سب چھپا گئی تھی اچھا بہرحال پورے دل سے راضی ہے اس شادی پر اسے کوئی اعتراض نہیں اتمنان سے کہتے ہیں اسے بھکس سے اڑا گئے مو اٹھائے وہ بے وکفوں کی طرح ان کا جملہ ڈیکوٹ کرتا رہ گیا کیا بات ہے فکین نہیں آ رہا وہاں سے I don't believe this وہ بڑھ بڑھایا تھا اب اتنے برے بھی نہیں ہویا یار انہوں نے شانہ تھپکتے کوئی اسے حوصلہ دیا تھا مگر وہ اتنی ٹینشن میں تھا کہ مسکرہ بھی نہیں سکا آپ نے خود پوچھا تھا یعنی اس نے خود آپ کو جواب دیا یا فپو کے ذریعہ کہلوایا کم آن آلی کہے تو رہاں کہ میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھا ہے اور اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خوشی میں خوش ہے اور یہ بھی کہ اسے اس شادی پہ کوئی اتراز نہیں بہت مقمئن تھے بہت عرصے کے بعد اس گھر کی رونک لوٹنے والی تھی فیزان اور امیمہ کے بعد تو یہ گھر ہنسی اور کہکو کو ترز گیا تھا ان کے نصفے بہتہ چوتا کے جتائی دے گئی تھی وہ تو کبھی مٹھی نہیں سکتا تھا مگر اب تو انہی بچوں کی خوشیوں میں انہیں اپنی خوشیہ تلاش نہیں تھی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا مجھے نیند آ رہے اب یاد رکھنا میں زیادہ دیر نہیں لکاؤں گا کل اسلام آباد سے ہو کے آؤ تو میں سفینہ سے شادی کی تاریخ مانگوں گا منگنی منگنی کا لمبا چکر نہیں رکھنا وہ سب تیہ کیے ہوئے تھے اور وہ جو سوچ رہا تھا فلال منگنی ہی کر چکر چلائے گا شادی تک کے پریڈ میں وہ سارا سے کسی طریقے سے چاند چھڑا سکتا تھا مگر وہ تو اس کی ساری راہیں مزدود کے دے رہے تھے بہت برے موٹ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آیا تو لحظے بھر کو دونوں پسلیوں پہ ہاتھ جمع کر وست میں کھڑا رہا جی جا رہا تھا کہ ہر شئے کو ٹھوکروں پہ رکھ لے تیز نیز کر ڈالے دانتوں پیدان جمعائے وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا تمہاری حمد بھی کیسے اس سارا سمان مجھ سے پنگا لینے کی لگتا ہے میں نے تمہیں جو ٹریلر دکھایا ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اسے در حقیقت سارا سے دشمنی ہو گئی شروع ہی سے وہ آلیان کے لفٹ نہ کروانے پر بھی اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی وہ جس قدر جھنگلاتا اتنا ہی وہ انجوائے کرتی تھی مگر وہ یوں ساری عمر کے لیے سرمنٹ دی جائے گی کہ اس نے کبھی سوچا نہ تھا اس کی زندگی میں سارا تو کیا کسی بھی عورت کی کوئی جگہ نہیں تھی کس ناوات سے لوٹتے ہی واقعی پاپا نے فپو سے شادی کی تاریخ مانگ لی اور گوڑ سے ایک پاپا اتنی جلدی کیا ہے یہ فندر ڈالنے کے جنلائی تو گیا ایک وحشت لا محدود تھی جس کا شکار تھا مگر کوئی کیا سمجھتا تو زندگی کا کیا بھروسہ سو جلدی جلدی خوشیاں دیکھ لینے چاہیے اب رام سے بولے میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں گصے سے بولا مگر ان کی زرد پردی رنگ دیکھ کر فورا نہیں اس کا گصہ گائب ہو گیا سوری پاپا اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے ہو تو مت کرو مگر آئندہ اس طرح کی فضول بات مت کرنا وہ زودرنج ہو گئے تھے آلیان نے ان کے پاس بیٹھتے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا آئیم جی علی سوری پاپا پناہ دیم لہجم بولا تو خوش ہو گئے ٹھیک ہے بس اب تم شادی کی تیاریہ کرو شاپنگ کرو اور اپنے تمام فرنڈز کو انوائٹ کرو باقی سارے معاملات مجھ پر چھو دو اوکی وہ ہار مان گیا تھا مگر اس نے سارا کو ایک کال ضرور کی تم نے انکار کیوں نہیں کیا فنکار کا پوچھا گیا جوابن اس کا لے جائے اتنا ہی شان تھا ہم مانگنے والوں کو کھالی نہیں لوٹایا کرتے مامو جان تمہارے لئے مجھے مانگنے آئے تھے اس کے تلوپ پر لگی شیڑا سارا زمان لاتو کی بھوٹ ہو تو میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا اس زبردستی کا نتیجہ بہت برا ہوگا مجھے دھمکیا مد دو اتنے ہی مدد تھے تو اپنے باپا کو گھری پر روکتے نہ نہ آنے دیتے ہمارے ہاں سارا کے جواب نے اسے بھگ سے اڑا دیا اس قدر فضول بات وہ کھال کر رہ گیا تمہیں تو میں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں کتنا مرد ہوں اور سارا زمان دات پیز کر کہا تو وہ قدر تمسکر سے بولی اس گھر میں میرے مامو بھی رہتے آلیان سکندر وہ تمہیں اتنا بھی موزور نہیں ہونے دیں گے اور تم کیا پاؤگی اس شادی سے آلیان سکندر کی نفرت صفاقی سے اسے آئینہ دکھا رہا تھا تمہاری بیوی بن کے آؤں گی تو تم سے محبت بھی وصل کروں گی آلیان سکندر وہ بڑی مطمئن تھی پتہ نہیں کون سے سردائی پی کے بیٹھی تھی کھولتے ہوئے آلیان نے لائن ڈسکنیک کر دی تھی اس کے وجود میں خون کی جگہ جس سے لاوار دوڑا تھا کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات پھر رسوائی کی اس شیر کے مزداق سارا زمان بھی آلیان کو نہیں جھوڑنا چاہتی تھی ایک زمانہ جانتا تھا کہ آلیان کی شادی سارا ہی سے ہونی ہے پھر ایک دم اس رشتے سے انکار کرنا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی سارا تم فقط بے بکوفی کر رہی ان تیلوں میں تیل نہیں ہے بھول جاؤ آلیان سکندر کو دنیا بھری پڑی ہے ایسے سے یہ اس کی عزیز جان دوست فائزہ تھی شادی کے بعد جو کلینڈا چلی گئی تھی مگر اس نے سارا سے مسلسل رابطہ رکھا تھا فون پر بھی انٹرنیٹ پر تو روز رات پر لمبی چیٹنگ ہوتی تھی ابھی بھی وہ آن لائن تھی تم جانتی ہو میں نے اپنی آدھی زندگی آلیان سکندر کا سوچا اب دماغ کو کیسے روگو سارا نکھا اور وہ جو دو تھپڑ ماری ہے اس نے ان سے دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا وہ یقیناً گصے میں تھی اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے جانو سارا نے اسے تسلی دی شیٹ اپ سارا اپنی زندگی برباد مت کرو پتہ نہیں کسی کو کتنی شدت سے چاہا چکا ہے وہ بلکہ ابھی بھی چاہتا ہے تب ہی تو تمہیں لفٹن نہیں کراتا اٹس نوٹ اوکی سارا جذباتی فیصلہ مت کرو اسے کسی سے بے وفائی ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے بدلہ لے یا پھر ویسا اس سلوک کرے جیسا اس نے آلیان کے ساتھ کیا تھا وہ درحقیقت سارا کے اس فیصلے کے خلاف تھی اور پریشان بھی تھی پاس ہوتی تو اسے کبھی بھی اس اندید کھائی میں چھلانگ نہ لگانے دیتی اسے محبت کی ضرورت ہے فیضہ اور تم جانتی ہو بلکہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں تب ہی بہت زبردست جواب دیا ہے اس نے تمہاری محبت کا فائضہ کو غصہ آ گیا سب اچھا ہی ہو گیا میں اسے صدا لوں گی تم مسکرات ہو سارا نے لکھا تو جواب ان اسے ہسی کا سائن ریسی ہوا اور ساتھ تین الفاظ تمہاری ہماکت پر سارا گہری سانس بھر کے رہ گئی مگر وہ کیا کرتی اس کے دل نے اس کے مدد مقابل ڈٹ کر یہ بھاری ووٹ آلیان سکندر کے حق میں کرایا تھا اسی بے وفائی کسی سے ملی تھی وہ میری طرف منتقل کر گیا ہے سارا نے لکھا تو جواب آیا اور وہ ساری زندگی یہی کرتا رہ گا یہ تو تہیئی تھا کہ میری ساری زندگی اسی کے ساتھ گزرے گی ڈیئر اور پھر جو اسے چھوڑ گئی اس کا گم کیا لگانا خود کو سارا مطمئن تھی مگر فائزہ نہیں ایک بار پھر سوچ لو سارا زندگی بچوں کا کھیل نہیں کہ بگار کے فسر شروع کر لیا ڈونٹ وری جماعت افریق ذرا سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں جواب صرف ایک ہی آتا ہے محبت محبت نہیں بے اوکفی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی سارا ہماری بچی جائے گی ہاں اگر اس کا ہاتھ ہوا اور تمہارا موہ تو بچی جائے گی فائزہ نہیں لکھا مگر سارا زمان کیا کرتی جس کے دل میں مٹپن ہی سے آلیان سکندر کی محبت نے گھر کر لیا تھا اب تو اسے سوچے بینا سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا اور پھر وہ دین بھی آ ہی گیا کہ جب وہ بڑی شان و شوقت سے اسے بیہانے آ گیا توبہ ہے پورے فنکشن میں آلیان سکندر جو ایک سکندر کو بھی مسکرائے ہو یہ سارا کی جزازات تھی فائیسے یہ سنجیدہ مزاد سارا کی بڑی بہن نے مطانت سے کہا ادھا سارا شوخ و چلبولی روڑی جمعے گی خوب جمعے گی دیکھو کون کس پہ اپنا رنگ چڑھاتا ہے اس کی قزین خاصی موفر تھی سارا خاموشی سے سب کی سن رہی تھی بڑی رٹائے سے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کے بعد جبکہ وہ نکاح نامے پر سائن بھی کر چکی تھی تو دل جانے کیوں ڈوب ڈوب جا رہا تھا آلیان کا گزشتہ رویہ آد آتا تو لگتا گلتی کلی کبھی اس نے ہس کے بات نہ کی تھی اور وہ ادھر سارا سمان نے ساری عمری کا ہسنا رونا اس سے وابستہ کر لیا مگر پھر اپنی محبت کی جیت کا خیال آتا تو دل ٹھرنے سے لگتا کوشش کے بغیر ناکام ہو جانا شکستہ تسلیم کر لینا ساری عمر کے خلش دے دیتا ہے ہم اتمین تھی کہ زندگی میں اپنی محبت تو پالی مجھبوہ میں لپٹی آلیان سکندر کے لیے پورپور سجائے گلاپا اور موتیوں سے سجی سیٹ پرو بے ترتیوی سے تڑکتا دلی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کے شروعات کے لیے تیار تھی نگاہ بار بار کلائی پر بندی گھڑی کی سوئیوں سے علشتی جہاں رات کے دو بجنے کو تھے تھکن اور نین سے بوجھل آنکھوں سے اس نے والکلوگ پر نگاہ ڈالی تو آسام کشیدہ ہونے لگے کلائی پر گھڑی گلٹ ٹائم نہیں بتاری تھی اس سیٹ پر وہ ایک بجے سے بیٹھی ایک گھنٹہ ہونے کو تھا اور آلیان کا کہیں نام نشان تک نہ تھا اور اس سے پہلے کہ وہ آس امید چھوڑ دیتی اور دروازے پر کھٹکا ہوا اور کوئی اندر آیا ساراں سنبھلتے ہوئے نگاہ جھکائی تھی وہ آلیان ہی تھا دروازہ بند کر کے دھردھر کرتا کمرے کے وست تک آیا شہروانی اتار کے کرسی پر فینکی اور آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا اور سائٹ پر لٹکتی پولوں کی لڑیوں کو کھیچ کر ٹوڑ ڈالا اس کے ہر ہر انداز سے درشتگی چھلک رہی تھی سارا کا دل سہم نے لگا اور ان دو تھپڑوں کی آج سے گال سلکنے لگے اگر یہ آج بھی اسی وحشیانہ پن پر اتر آئے تو میں تو کسی کو آواز دینے جاؤں گی بھی نہیں اس کی ریلی کی ہٹی میں ایک سنسنہ ہٹ سے دوڑ گئے وہ بیٹ پر ٹکا چھک کر جوتے اتار رہا تھا سلیپر پہنے پھر واش روم میں گھوس گیا وہ سانس بھی سہم کر لی رہی تھی گہری سانس بڑھتی سیدھی ہو بیٹھی پہلے ہی قدم پہ احساس ہونے لگا تھا کہ کسی پہ مسلط ہونا اور اس کی سزا بھگتنا آسان کام نہیں وہ نائٹ سوٹ پہنے تولیے سے چہرہ خوشک کرتا باہر آیا ادھر وہ زلط کے احساس میں گری اس کا انتظار کر رہی تھی فقیروں کی طرح کسی پھیک کا انتظار تولیہ کرسی کے پشت پر فیلا کر اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اندر تو جانے کیا گدر مچا ہوا تھا مگر وہ ظاہر بہت اتمران سے بال برش کے وہ مخمسی میں تھی وہ جانا چاہیے یا نہیں بے شرموں کے طرح بیٹھے لینا چاہیے آلیان کے روے میں کوئی لچک نہیں تھی وہ پلٹ کر بیٹھ کے طرف آیا سارا نے بے ساکتے نگاہ اٹھا کے دیکھا وہ اسی طرف متوجہ تھا ہمیشہ اس سے بہت بے تقلیفی برتنے والی سارا اس سے نگاہ چھڑا گئی ایک تمسکرانہ مسکرات نے آلیان کے ہنٹوں کو چھوائے اب تک تو تمہارا شوق پورا ہو جانا چاہیے دلہن بن کے میری سیج پر بیٹھنے کا الفاظ نوکلے کانٹوں کی طرح سارا کو چوبے تھے مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت تحمل سے آلیان کو برداشت کر لے گئے اب تو یہاں سے اٹھ جاؤ کیونکہ میں جلدی سونے کا عادی اور اکھائی سے کہہ رہا تھا سارا کو ذلت کا احساس ہوا مگر یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا تو اس کے فائدہ نقصان بھی اس سے کھتے وہ انتظار میں کھڑا تھا کہ سارا وہاں سے اٹھے تو وہ سونے کے لئے لیٹے اپنے رویے پر گوھر کرو آلیان تمہاری بیوی ہوں اب اس نے بہت نرمی سے کہا تو اس کے تاثرات میں پتلیلہ پن اترنے لگا تو تو کیا کرنا چاہے مجھے دھوم دھام سے کھولڈا نائٹ منانی چاہے وہ تنز سے بھرپور انداز پوچھتا اسے شرمندہ کر گیا لیکن ان اسے زلیل کرنا چاہتا تھا اس بات کا اندازہ ہوتے ہی وہ مزید کچھ کہے بغیر لہنگا سمیٹتی بیٹ سے اتر گئی آلیان نے بستر پر سے پھولوں کی پتی اچھار دی اور لیڑ گیا سارا بہت بجی دل کے ساتھ اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں کھوز گئی دیور اتار کا ٹیشو پیپر میں لپیٹا اور کپڑے تبدیل کرتے اس کا دل خون کے آنسر ہوئی تیا جس کے لئے وہ پور پور سجا کے تیار ہوئی تھی اس نے ایک نگاہ گلٹ ڈالنا بھی گوارہ نہ کیا چینج کر کے نگلی تو اسے اور رونایا کمرے کی لائٹ آف تھی صرف نائٹ بلپ جڑ رہا تھا بدکت تمام ڈریسنگ تک پہنچ کر اس نے زورات دراز میں ڈالے اور برش لے کر بال کھولنے لگی آنکھیں بھر بھر آ رہے تھی کس قدر ٹوٹ کے روپ آیا تھا آج اس پر سب ہی کہہ رہے تھے نظر نہ لگ جائے آج تو آلیان پیدا ہی ہو جائے گا اس پر اور کسی کو کیا خبر تھی کہ نظر لگ بھی چکی تو آج اسے ایک نئی زندگی آزمائش کی سورہ شروع ہوئی سارا سمان اس نے خود کو باور کر آتے ہوئے بیٹھ کے کنارے پر اپنی جگہ بنائی اور لیٹھ کے آج پہلی رات تھی اس لئے چھوٹ دے رہا ہوں مگر کل سے اپنے وستر کا کہیں اور بندوبست کرو یہ میرا وستر ہے اس پر تمہاری جگہ نہیں اندھیرے میں اس کی سردہ سپاٹ آواز گنجی تو وہ ساکت سی رہ گئی دل میں کہیں بہت گہرائی سے درد اٹھا جب تمہاری زندگی ہے اور گھر میں میری جگہ بن چکی تو بیٹھ پر کیوں نہیں چٹکے زندگی اور گھر میں تم اپنی مرضی سے آئی ہو مگر میرے نکاح میں تم میری مرضی سے رہ گی اور پہلا سبق یہ کہ مجھے عورت کا فضول بحث کرنا بلکل بھی پسند نہیں اسی سردہ اور بے تاثر لہجم بولتا اسے خاموش کر گیا آنے والے وقت کی بے ترتیب دستک اس کی ساتھ انہیں ابھی سے سن لی تھی شادی کے فوراں بعد یہ خاندان میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا خاندان بھی اتنا بڑا کہ روزانہ بھی ایک دعوت نپٹاتے تو مہینہ بھر لگ جاتا مجھے کسی دعوت پہ نہیں جانا آلیا نے صاف لگزم انکار کر دیا تو پاپا متفقر ہو گئے نا بیٹا جی ایسے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں رشتے بہت مشکل سے بنتے ہیں انہیں ٹوٹنے سے بچانا چاہے میں سوری پاپا مجھے پسند نہیں اس لئے میں نے بتا دیا آرام زناشتہ کرتے بولا ایسے نہیں بیٹا جی یوں جھٹکہ دے کر چھڑانے سے دامن فٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے آرام سے تسلی سے کوئی ریزن دیکھ کے کسی سے معذورت کرتے ہیں قدر خبگی سے گویا ہوئے تو ریزن آپ تیار کر لینا آپ کو میری طرف سے اجازت ہے میں آپ سے سو فصد متفق ہوگا وہ لا پروائی سے بولا تو اپنے لئے ٹھائے گرم کر کے لاتی سارا کوری سڑیل بدمزاد اور بورنگ آدمی اوکیم میں کرتا ہوں کچھ مگر بیریال میں کسی سے یہ سننا نہیں چاہتا کہ دولت کے نشے میں چھوڑ ہم اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھتے انہوں نے بات ختم کر دی تو آلیان نے یوں ہی اذبات میں سر ہلایا تو سارا کو بولنا ہی پڑا مگر آپی کے گھر تو جانا ہی پڑے گا انہیں کیا ریزن دے سکتے ہیں اس نے اپنی بڑی شادی شدہ بہن کا ذکر کیا اس سے پہلے کسی گندر صاحب کچھ بولتے آلیان درشتی سے بولا بڑوں کی بات کا اعترام کرنا سکھو سارا جب پاپا نے ایک بات کہہ دی تو اسے حسن طریقے سے نبھاؤ اس کے انداز پہ سارا بہترہا شرمیندہ ہوئی ماموں کے سامنے بیجزادی کر کے رکھ دی تھی اس نے فوہ یہ کیا بھائی خبرتار جو ہماری بیٹی کو یوں روکا ٹوکا بولنے لو اسے یہ مینہ ہیں ہماری انہوں نے تعدیبی انداز میں آلیان سے کہا طلب بھیج کے رہ گیا پھر قدر توقف سے بولا مگر پاپا یہ بھی تو سوچئے کہ اگر کسی ایک کے ہاں بھی دعوت پر گئے تو دوسرے اشتدار کو کتنی باتیں بنانے کا موقع ملے گا کہ جی ہمارے ہاں تو آئے نہیں یہ تو ہے پاپا فیل فور بولے تو سارا گہری سانس بھر کے چاہ کی طرف متوجہ ہو گئی اسے پتہ چڑھ رہا تھا کہ آلیان سکندر اب زندگی کے فیصلے کی اختیار اپنی ہاتھ میں لے رہے ہیں اور یہ بھی کہ اب وہ اسے ہر معملے میں مات دینے کی کوشش کرنے والا تھا سو اسے بھی اپنے مہرے احتیاط سے آگے بڑھانے تھے مگر ایک ذات اوپر بھی تو ہے جو سب سے زبردست ہے سب جس کے زیرے دست ہے خدا کی ذات جو کسی کو اس کی مرضی کے نہیں بلکہ اپنے بنائے ہوئے پلان سے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے تیسرے روز پاپا نے کھانے کے ٹیبل پر لنڈن کی دو ریٹرن ٹکٹ آلیان کے سامنے رکھ دی تم لوگ کسی بھی رشتہ دار کے گھر دعوت بھی نہیں جا سکتے کیونکہ تم ہنیمون پر جا چکے ہو وہ مازے سے بولے تو جہاں آلیان کو جھٹکا لگا وہیں سارا کو ہسی آگئے ایک نگذر نگواری سو سے دیکھنے کے بعد وہ پھر سے بولا مگر ہم تو یہی ہیں پاپا یہ تو میں تمہارے جانے کے بعد سب کو بتاؤں گا انہوں نے فوس کراتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالہ نکال کا ڈونگا سارا کو تھمائیا نووے پاپا آئیم سوری میں یہاں سے بلکل بھی نہیں نکل سکتا کئی ایم ڈیلنگز کرنا باقی ہے وہ رکھائے سے بولا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سروک دیا پھر بکا اور اسے دیکھتے ہوئے سنجید کی سے بولے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ آلی اتنی سریس ہو تو تم کبھی بھی نہیں تھے جتنے شادی کے بعد ہو گئے ان کے یوں نشاندہی کرنے پر وہ قدر سملہ پوری لائف پڑی ہے گھومنے فرنے کو ویسٹ آف ٹائم ہے یہ فلحال اور جبرن مسکرہ دیا رشتہ داروں کی دعوتوں میں تم نہیں جانا چاہتے ہنیمن تمہیں ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے ان سب باتوں سے میں کیا سمجھو انہیں شادی کے بعد سے دونوں کا خاموش اور علیہ دیا سرویہ کھٹک رہا تھا نئے نویلے شادی شدہ روڑو والی شوکی انداز اور بات جت میں سب مفکور تھا کیا بات ہے سارا آلی سے لڑائی ہوئے ہیں کیا انہوں نے سر جھکایا ناشتہ کر دی سارا کی خاموشی کوہیرس سے دیکھا تھا نہیں تو مامو جان بس ایسے ہی آپ کو پتہ ہی ہے ان کے مزاج کا وہ بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے اس کی ناکام وقالت کرنے لگی وہ مطمئن ہوئے نہیں الگ بات تھی مگر چند لمحی سارا کو دیکھنے کے بعد وہ آلیان کی طرف متوجہ ور قدیت سے بڑھے دس تاریخ کی سیٹس کنفرم ہے تمہاری کوئی باہناک کوئی جواز نہیں یہاں کا ہر معاملہ مجھ پر چھوکے تم سے پہلے بھی میں بہت اچھی طرح سے سمال لیتا تھا انہوں نے آلیان کے بولنے کی مجائش نہ چھوڑی سارا کو اس کی شکل دیکھ کر ہسی آئی اپنی پلیٹ پر ڈھوک گئی مگر آلیان اس کی بے ساختہ اور آنے والی مسکراہ ہٹ اچھی طرح دیکھ چکا تھا سمرے میں جاتے ہوں فٹ پڑا بہت چھوکے تمہیں ہنیمون پر جانے کا یہ میرا نہیں مامو جان کا فیصلہ ہے تکیہ کے کور ٹھیک کرتی سارا نے اتمنان سے جواب دیا تم کہتی کیوں نہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی اسی چھوہ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں فوراں بولی تو اس نے قدیت بھرے لہجے میں کہا مگر میں تمہیں لے جانا نہیں چاہتا تو جاؤ اکیلے ہنیمون مناو سارا نے مسکراہت دبائی اور زمین پر بچھائے اپنے بستر پر تکیہ سیٹ کر کے دراز ہو گئی تم اگر سمجھتی ہو کہ اس طرح کی فضول حرکتوں سے میری زندگی میں ڈسٹرابنس پیدا کر دوگی تو یہ تمہاری بھول ہے سنگا تم گلتی پر ہو آلیان میں تمہاری زندگی کو ڈسٹراب کرنے نہیں بلکہ اسے سوانے اور متوازن کرنے آئی ہوں محبت پر تمہارا اعتبار بحال کرنے اور لیٹے لیٹے مسکرا کر بولی تو مزید چٹکا تم سے محبت کا سبق لوں گا جسے میں آتے ہی اس کے اوقات بتا چکا ہوں اس کے انداز میں ہکارت تھی سارا قدلی عذیت پہنچی مگر اس نے اپنے تاثرات سے آلیان کو حساس نہیں ہونے دیا اور رسان سے بولی ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر وقت صحیح ہی سوچتا ہو ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنی گلتی کا حساس ہوگا اور میری محبت کی ہے ہم دنیا دیکھے گی استضاعیہ حصار چینج کرنے واشروم میں چلا گیا سارا نے گہری سانس بڑھتے ہوئے اندر کے گبار کو کم کرنے کی کوشش کی اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آلیان یہ سوچ کو کیسے بدل جائے وہ اس کی زندگی میں تو آ گئی تھی مگر اپنا ایک مقام اور عزت بنانا یہ دونوں کام اسے جو اشیر لانے کے مترادف لگ رہے تھے ائرپورٹ پہ اترتے ہی شدید دھند اور منجبت کر دینے والی چھنوں نے ان کا استقبال کیا امیگریشن سے فراغت پاک ٹیکسی لے کر وہ آدھے گھنٹے کے ڈرائی کے بعد اپنے فلیٹ پہنچے جو آلیان ہی نے خریدار تھا مگر زیادہ تر وہ قرائے پر ہی رہتا تھا ابھی اتفاق ہی تھا کہ ان کا پروگرام بن گیا اور سابقہ قرائدار ابھی پچھلے ہفتے ہی فلیٹ کھالی کر کے گئے تھے کبھی کبھار جو آلیان یا سکندر صاحب کا لندن کا چکہ لگتا تو اسی فلیٹ کے کمرے میں رہائش کا انتظام ہوتا جو گیسٹ روم کے طور پر بند رہتا تھا اور اسے قرائداروں کے سپورٹ نہ کیا جاتا تھا سارا نے فلیٹ کو گھوم پھر کے دیکھا گیسٹ روم سمیت دو بیڈ رومز ایک ٹی وی ڈاؤنج کے ساتھ دو بات رومز اور کچن پر مشتمل خاصہ روشن اور صاف سترہ فلیٹ تھا آلیان نے گیسٹ روم کا لوگ کھول دیا تھا یہاں بستر اور کمبل وغیرہ پڑھے سب دیکھ لینا وہ ریسیو اٹھا کر لینڈ لائن کنیکشن چیک کر رہا تھا ڈاری میں سے دیکھ کہ اس نے کسی کمپنی کا نمبر ملائے اور ان سے رینڈ پر گاری بھیجنے کی صدا کی اتنی دیر میں سارا نے نیا بستر نکال کر بیٹ پر بچھا دیا ساری جار پونٹ کر لو اور دیکھ لو یہاں سونا ہے یا گیسٹ روم میں اپنی جگہ سیلیکٹ کر لو وجنبیہ سے کہہ رہا تھا سارا نے نظر انداز کیا اور کچن کا سامان فریش کھالی اور کچن کیبینٹ بھی ابھی تو خیر میں ریسٹ کروں گا اور ہم کون سے یہاں کچن چلانے آئے بے اختیار بولا تو سارا نے بھی ورجستہ کہا ہنیمون منانے تو بھی نہیں آئے چائے کافی تو خود ہی بنانا ہوگی یا پھر ناشتہ آلیان اسے بیزار سے دیکھتا پالکن میں نکل گیا تو گہری مسانس بھرتی اداس مسکراہت کے ساتھ بستر پر گر سکے سارا کے ساتھ آتو گیا مگر جب وہ دونوں باہر نکلتے تو وہ یوں تصور کرتا جیسے تنہا ہی آیا ہو خبرہ اٹھا حد ہوتی حجنبیت کے آلیان سکندر لفٹ میں داخل ہوتی وہ فٹ پڑی خود فلور کا بٹن دباتا استفامیہ انداز میں سے دیکھنے لگا یہ ہنیمون منا رہے ہیں ہم ایک مشرق میں تو دوسرا مگری میں اور میں بکواس کرتی جا رہی ہوں مگر تم کیوں کان بن کیے بیٹھے ہو جیسے کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا اسے ساتھ ساتھ رونا بھی آیا اس سمدل سے دل لگا بیٹھی تھی اور ترہا یہ کہ اس کی سمدل آزمانے بھی نکل پڑی میں تو ایسی ہنیمون منانے آیا ہوں اور رہی بات کہ تم بکواس کرتی رہتی ہو اور میں کوئی جواب نہیں دیتا تو اٹس ویری سمپل مجھے بکواس کی سمجھ واقعی نہیں آتی وہ بڑی لاپروائی سے کر رہا تھا سارا کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی اس کی بات سن کر ہسی آگئی بہت برے ہو آلیان سکندر اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہارے اس رویے پر توفان کھڑا کر دیتی اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ امی اور مامو جان تمہارا کیا حشر کر دیتے اس کی بارش میں بھیگتی ہسی پر محصور سمپ کھڑا تھا نگاہ کو اس کے خوبصورت کٹاؤ والے لبوں نے جگڑا اسے لمحہ بھر کوئی احساس ہوا کہ بہت خوبصورت تھی خفیب سے جھٹکے سے لفٹ رکی تو اگلی ہی پل اس نے خود پر نفرین بھیجتے ہوئے لفٹ کے دروازے سے باہر نکل آیا بلکل سامنے ان کا فلیٹ تھا وہ لوگ کھولے لگا محبت کے لطیفے مجھے مت سنایا کرو سندر اشتے لہدے میں کہا تو بے بسی سے وہ لی تم کچھ ہوئے کہو مگر حقیقت جانتے ہو یہ محبت یہ جو مجھے تمہارے قدموں میں رول رہی ہے مرنہ کیا مجھے کوئی اور رشتہ نہ ملتا یا فرم کسی قریب گھرانے کی لڑکی تھی جس نے گھر اور گاڑی کے لالچ میں تم سے شادی کر لی تو جو کرتا ہے وہ سہتا ہے جو محبت کے جکرم پڑتا ہے یوں ہی خوار ہوتا ہے برد جستگی سے کہتا ہوا لاؤنج میں پڑے کاوچ پر بیٹھ گیا اور ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لیا ضروری تو نہیں کہ محبت کرنے والے کو محبت کرنے کی سزا ہی دی جائے وہ یاسیت سے کہتی اس کے سامنے سوفے میں دھس گئی اسے خود اس سے محبت اور توجہ کی بھی ایک مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر اس رشتے کو ناکامی کے حوالے کرنا بھی اس سے گھارا نہیں تھا ایک بار اس کا دل و ذہن پلٹ جاتا تو وہ ہمیشہ اس کا ہو کر رہنے والا تھا یہ سزا تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی تم خود اپنے شوق سے اس دلدل موتری ٹی وی آن کر کے چینل تبدیل کرتے ہوئے سرد موری سے بولا تم ساری عمر یوں ہی تو نہیں رہ سکتے آلی محبت کے سوق میں تو نرمیز اسے سمجھانے لگی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹ کر تیز لہجم بولا رہ سکتا ہوں اگر تمہارے انچاہے ساتھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تو یہ تو فیر میری اپنی محبت ہے ایک بات جو ختم ہو چکی ہے اس کو تم اپنی پوری زندگی پر محیر کیے بیٹھی ہو محبت ختم نہیں ہوتی دوسری بات تو ہو سکتی ہے نا سارا نے کہا تو استثائیہ نظروں سے سے دیکھنے لگا بس ابھی سے تھک گئی کہاں گئی تمہاری نامنے ہاتھ بہتری جس کے بل بوتے پر تم میری زندگی میں آئی تھی میری محبت تو یہ ہے آلیان کہ میں جانتے ہوئی تمہاری زندگی میں چلی آئی کہ تم کسی اور سے محبت کر چکے ہو صرف اس آس میں کہ تم میری محبت کے جواب میں مجھ سے محبت کرنے لگو گے وہ بے بسی سے بولی تو اتمنان سے گویا ہوا تو اب اپنی آس توڑ دو کیونکہ مجھ سے محبت کی امید رکھنا تمہاری بے وکوفی ہے اس کا ضبط آسمانہ چاہتا تھا وہ جو کوئی بھی تھی آلیان وہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی اب تک تو وہ کسی اور سے شادی بھی کر چکی ہوگی اور تم بے وکوفی تو تم کر رہے ہو محبت کی مزار کے مجاور بنے ہوئے ہو سارا کو بھی غصہ آ گیا شاد اپ بکواز بند کرو اپنی چلنائے چلنانے سے حقیقت نہیں بدلتی آلی سمجھنے کی کوشش کرو سارا نے اس کی برین واشنگ چاری رکھتے ہوئے قدر توقف سے کہا تم اس کی یادوں سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں تم ساری عمر اسے یاد کرو اپنی محبت کے طور پر اچھی یاد کے طور پر میں تم بے واضح کر چکا ہوں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس کے بہت جو تم میری زندگی میں کھس آئی تو لازمان تم نے کچھ سوچ سمجھ لیا ہوگا لیکن میں اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات سیٹ کر چکا ہوں اور ان میں تم کہیں بھی نہیں ہو اور مجھے بار بار یاد دلانے کی کوشش مت کرو کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے کیونکہ تم لاکھ کوشش کر لو میں اس رشتے کو کیش نہیں کرنا چاہتا مجھے امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھ گئی ہوگی اس نے اس قدر صفاقی سے اپنی اور اس کی زندگی کو الگ کر کے آئندہ کی صورتحال کا نقشہ کھیٹا کے ششتر رہ گئے رات گزارنے کیلئے سارا نے بیٹروم کو چھنا تو آلیا نے گیسٹروم میں ڈیٹرہ ڈال لیا وہ رات سارا روتے ہوئے گزاری زندگی اس کے سامنے ایک سوالی نشان کی مانندہ کھڑی ہوئی تھی مادام تساؤ کے میوزم میں کتنا ہی وقت گزار کے وہ دونوں یوں ہی اجنبی مسافروں کی طرح اپنے آپ میں مگن باہر نکلے تھے کبھی کبھی تو سارا جھنڈا ہی جاتی لندن کا ایک اپنا ہی رومانٹک ماحول تھا اوپر سے تفریق کے لئے آئے ہوئے نوٹوان جوڑے اتنی ویباکی اور بے ہجابی کے مناظر اس نے موویز میں نہ دیکھے ہوں گے جتنے کہ ان چند دنوں میں سڑکو کیفے ہوتلز میں اتنی قربت کے من چلو کا فرق نہ ہوتا ایسے میں وہ ساتھ چلتے آلیان پر ایک چور نگاہ ڈالتی تو پتھر بنا ناک کے سیدھ میں چلے جاتا ایک مشینی انسان ہو کتنی ہی بار اس کا جی چاہتا وہ چلتے چلتے آلیان کے سامنے آ جائے چھرارات میں اس سے ٹکرا جائے وہ اسے باہوں میں بھر لے تو کھل کھلا کر ہز دے وائے حسرت اس نے گہری سانس بھری پتہ نہیں اس سنگدیل شخص کا لمس کیسا ہوگا اس کے وجود میں سنسنی سے دوری تھی مگر ساتھ ہی اس کے اتا کردہ تھپڑی آدھ آئے تو گال بھی سنسنہ اٹھا جسے پورا ہفتہ میک اپ کر کے اس کی سرکھی چھپاتی رہی تھی چلتے چلتے وہ اپنے خیالوں میں گھم کسی سے زوردار ترکی سے ٹکرائی تانکوں کے آگے ساری دنیا ہی گھن گئی مگر ساتھ ہی کسی نے اسے شانوں سے تھام کر سنبھا لیا ہی میم ذرا سنبھل کے وہ ایک خوشکل برٹش لڑکا تھا سارا کے آواز ابھی تک کابو میں نہ آئے ایشین بیوٹی وہ لڑکا اسے خوبصورت تنہا لڑکی سمجھ کر فری ہوا تو کسی ساکر اس کی گرفت اپنے شانوں سے ہٹار کر پیچھے ہوئی آئیم فریڈی آئیم فریڈ واتس یور گوڈ نیم دستانہ انداز میں بولا تب اسے کچھ فاصلے پر خود میں گم چلتے ہوئے اس سے دور نکل جانے والے آلیان کی نگاث پر پڑ گئی تو اسے اڑتا ہوا وہاں تک پہنچا اس نوجوان کا سوال بھی سن چکا تھا اس سے پہلے کہ سارا رواداری نبھاتی اور تعرف کی رسم ادا کرتی کو سرد لہجم بولا اب اتنا بھی گوڈ نہیں کہ ہر ایک کو بتاتی پھرے الفریڈ نے استفامیہ نگاؤں سے آلیان کو دیکھا فیسارا کو میں چلتے ہوئے بیدھانی سے اس سے ٹکرا گئی تھی سارا نے اردو میں آلیان کو بتایا تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جس سے ٹکرا ہو وہ گلے ہی پڑ جائے چلو اسی سرد موری سے گویا ہوا تو اللہ بھیجتی سڑھیا اترنے لگی ہی الفریڈ کے دلوہ ذہن میں جانے کیا چل رہا تھا وہ اس کی پیچھے لپکنے کو تھا جب آلیان نے اس کی کلائی اپنی مزہود کی رفت میں تھاملے اور ہکارہ سے بولا اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سارا کی سماؤں تک پہنچ گئی اس نے بے اختیار مل کر ان دونوں کی طرف دیکھا تو انہیں پرانے دشمنوں کی طرح سامنے سامنے کڑا دیکھ کر گھبرا گئے اور زور سے آلیان کو پکارا ہوا مخوا اس سے لجنے کی کیا ضرور تھی بات بڑھ جاتی تو سارا اس سے لجنے لگی تو تنزیہ بولا بات بڑھ نہ جائے اسی لئے اسے اس کی اوقات یاد دلانے گیا تھا سارا کا چہرہ کھل اٹھا محض میرا نام پوچھا تھا ہر ٹکرانے والے سے تو نہیں پوچھتا ہوگا اس کا لحجہ حنوس تھا ڈرائیونگ سیٹ سمال کر بیٹھا تو سارا نے اندر بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا جس طرح ہوں دونوں یہاں اجنبیوں کی معنی فرتے ہیں مجھے تو ہر کوئی تنہ ہی سمجھتا ہے پھر ایسے واقعات پر اتنا غصہ کیوں پہلی بات یہ کہ تم میری کزین ہو اور دوسری یہ کہ میرے نکاح میں ہوں ایسے میں کسی اور کا تم سے فری ہونا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تو بھی سلک کر بولا اچھا کیا اسے بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں ویسے تو کسی کو لگتا ہی نہیں تو تنزیہ بولی دو چار دن رہے کہے تمیز سے گزارو اور گھر چلو لندن دیکھنے کا شوق تو پورا ہو گیا ہوگا تمہارا بیعتنائی کی حد تھی سارا کی آنکھیں نہ ہونے لگی تو اس نے چہرہ فیل لیا موسم کی شدت کا اثر تھا آلیان کا سردرد تیز بخار میں بدل گیا یہاں کے روٹس کا پتہ ہوتا تو اور بات تھی اسے تو یہاں کی ڈرائیونگ سنس بھی نہ آتی کجا کسی ڈراؤکٹر کے پاس اسے لٹھاتی میرے بینگ میں وائٹ باکس پڑا ہوگا اس میں کچھ میڈیسین موجود ہے وہ باکس نکال لاؤ آلیان کے کہنے پر شکر ادا کرتی فوراں اٹھی جاکر اس کے بینگ میں سے وائٹ کلر کا باکس نکال لائے چائے بنا لاؤ تمہارے لئے سارا کو فکر ہو رہی تھی ازباد میں جواب پا کر وہ کچن میں آئی اور دو کپ چائے کے لئے پانی چولے پر رکھا اس کے چائے لے کر آنے تک وہ دوائی کھا کر بے دم سا لیٹ چکا تھا چائے سائٹ پر رکھ کر وہ چند نمہ تک اسے دیکھتی رہی ستمگر تھا جسے جانے کتنے سالوں سے اچھاتی چلی آ رہی تھی پیشانی پر بے ترتیب ہوئے بالو ہم مگرور نکوش کے ساتھ سارا کی آنکھیں نم ہونے لگی باہستگی سے اس کے پاس بیٹھی اور نرمی سے اس کے بالو کو پیشانی پر سے ہٹانے لگی بخار سے سلک رہا تھا سارا نے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا مجھے مامو جان کو تلع کر دیں گی جائے ہم کچھ دن پہلے بھی تو واپس جا سکتے ہیں اس نے فکر مندی سے سوچا ایک دن وہ اپنے خیال آسے چونکی اس کے ہاتھ پہ آلیان نے اپنا تبتہ ہوا ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا تھا ابھی سر کا مساج کرو گی تو بہت سکون ملے گا سارا نے پیار سے کہا تو وہ نین اور بخار کی عدد سے سرک ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جیسے کچھ سمجھ نہ پارا ایسے بستر پر پڑے بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہو تم تو اسی لڑتے جھگڑتے انداز مچھے لگتے ہو سارا نے مسکرا کر محور خوشکوار کرنے کی صحیح کی تھی اور دوسرے ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں فیلنے لگی تم جا کے سوچا جیسے اس کے قربت میں خود کو پا کر کمزور ہو کر گھبرا گیا مگر ظاہر کے بغیر اسے کہا تو خبگی سے بولیں تم یہاں بخار میں جلس رہو اور میں وہاں جا کر آرام کرو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اس نے رکھائے سے کہتے اس کا ہاتھ پیچھے چھٹکا سارا نے جھکا اس کے پیشانی کو چھوا اور بے حد محبت سے بولے مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے آلیان تمہاری محبت کی جو تم نے ایک محبت بھرے دل میں چھپا رکھی ہے اور اسے رکھ کے بھول کہہ ہو اس کی جسارت نے آلیان کو دھنگ کر دیا وہ وہی اس کے پاس جگہ بناتے ٹانگے پسار کر بولی اور آج میں سونگی بھی ہیں کیا خبر رات کو تمہیں پانی ہے کسی اور شئی کی ضرورت پر جائے مسکرائی تھی شیڈ اپ سارا جاؤ یہاں سے اس سے ڈرتے والی مجھ سے یا اپنے آپ سے میں کسی سے نہیں ڈرتا حضبت آقا بھڑکا مگر اس قدر شدید بخار نے اس کا دم کم نکال دیا تھا ورنہ ابھی تک اسے اٹھا کے گیسٹ روم میں پٹا کھایا ہوتا تو پھر سو جاؤ مجھا جات کے لئے اپنی نرس سمجھ لو اور بس سارا نے انتمنان سے مشورہ دیا اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس حالت میں اس سے لمبی چوڑی بحث کرتا مگر رات کو جانے کون سا پل تھا پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دانی طرف کروٹ لی وہ زور سے چونکا ایک نرم گرم سوجود اس کے بالکل پاس تھا اس کے ذہن میں فوری طور پر کچھ نہ آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے آلیان نے شانے سے تھامکا سیدھا کرنے کی سئی کی ارادہ ہی تھا کہ نائٹ بلپ کی روشنی میں کچھ جان سکے مگر وہ نیند میں قسم سا کر اس کے بالکل قریب آ گئی آلیان نے سانس روک لی سارا اسے چھٹکا سا لگا یہاں سو رہی ہے آلیان نے اس دکھ اسے پیچھے کرنا چاہا مگر وہ تو جیسے آکٹوپس کی طرح اسے چمٹ گئی تھی اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا اسے دھتکار دینا چاہتا تھا مگر جانے یہ رات کئی فسوخہ اس پل تھے یا اس کی بشری کمزوری کچھ بھی نہیں کر پایا اور جذبات کی سیل روا میں بہتا چلا گیا اگلی صبح سارا کے لئے پریشان کن تھی وہ ٹھٹی تو آلیان کمرے میں نہیں تھا وہ فریش ہو کے واش روم سے نکلی تب بھی وہ دکھائی نہیں دیا ڈرائر سے بال خوشک کرتی پونی ڈالتی کیسٹروم تک آئی دروازہ کھول کے جھانکا تو کھالی کمرہ اس کا موٹ چڑھا رہا تھا شانے اچھکاتی ناشتہ بنانے کی گھرسے کی چن میں چلے جہاں اسے آلیان کے قریب آنے کی خوشی میں ہو رہی تھی پھر اس کا متوقع ادعمل سوچ کرو کچھ خائب بھی تھی پلٹے دیماغ کا شخص جانے اب لفظوں کے کیسے تیر چلاتا اپنا ناشتہ بنانے کے بعد اس نے موبائل سے آلیان کا نمبر ملایا مگر وہ فیلحال بن جا تھا گہرا سانس بڑتی وہ ناشتہ کرنے لگی یہاں آنے کے بعد یہ پہلا دن تھا کہ وہ یوں اس کے بغیر اور بنا بتائے باہر گیا تھا دوپیر کو بھی وہ نہیں لوٹا نہ ہی اس کا موبائل کوئی رسپانس دی رہا تھا سارا کا دل گھبران لگا تو ٹی وی آن کر کے پیٹ گئی مگر دل کی بیچانی بڑتی جاری تھی نگاہی ٹی وی سے سکرین پر اور دماغ کئی اور تھا جب پریشانی حد سے بڑی تو شام کی سائے بڑھتے دیکھ کر وہ دل مضبوط کرتی گھر سے باہر نکل آئی یوں ہی بس اگلے مور تک دیکھ کے آتی ہوں شاید آتا یوکس نے شون لپیٹتے ہوئے خود کو تسلی دی اگلے مور تک پہنچے اور پھر سامنے پارک کے دروازی کی طرف پارک پیچھے رہ گیا اب وہ چرچ روٹ پر تھی ہر چہرے کو کھوچتے ہو بے اکوفی میں فلیٹ سے کتنی دور آ گئی اس اندازہ بھی نہیں تھا ہیلو بی بی تھرہا سی گئی جب ایک سیاہ فارم شخص دانت نکوستہ اگدم سے اس کے سامنے آ گیا اس کی موہ سے ہلکی سی ٹیخ نکل گئی گھبراؤں مڈالیں میرے پاس گھر تو نہیں مگر آج کل میں ایک پرانی ٹوٹی وی لاواریز گاڑی میں رہ رہا ہوں مگر اس کی پچھلی نشست آرام کے لئے شاندار ہیں اپنے بھدے ہاتھ فیلائے ٹیڑے دانت نکوستہ اسے اس اندھیرے میں کفریت سرکا تب اسے احساس ہوا کہ اپنی زندگی کے بڑی گلتی کٹ چکی ہے اس پر کپکپی سی تاری ہو گئی وہ الٹے قدموں بھاگی اجنبی ملک میں یہ ایک عظیم گلتی تھی وہ اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز اسے تیز بھاگنے اور پھر چکنے پر مجبور کر دیا یوں اندہ دن بھاگتے وہ زمین روڑ پہ نکل آئے جہاں روشنیوں گراج اور ہستے مزگراتے جارے تھے روان ٹریفک اور شور تھا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ بلکل تنہا ہے اور ایک سیاہ فارم اس کا پیچھا کر رہا ہے آنسوں نے اس کا دیکھنا محال کر دیا تب وہ زوردار ٹھوکر کھا کر موہ کے بلن نیچے گری اس نے بے اختیار بازوں زمین پر ٹکائے موہ تو بچ گیا مگر کونیوں کی جوٹ نے اسے ترپا ڈالا اس پر مستداد وہ شخص اس کے سر پر آ پہنچا یا تم نے کیا کیا سوی تھاٹ کھیل کھیل میں خود کو زخمی کر لیا چلوٹھو کہاں لے کے جانا چاہتے مجھے تو میں دیار ہوں آج کی رات میں زندگی کی حفظہ ترین رات ہوگی اور میں اسے مدد تو یاد رکھوں گا اس کے موہ سے بدبو کے بھبو کے نکڑ رہے تھے یقینا نشے میں تھا اس لئے آس پاس گزرتے لوگوں کی اسے کوئی پروانہ تھی سارا نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اوہ میری سنڈیلا میں تمہیں اٹھاتا ہوں اپنی ماہوں میں بھر کے وہ اپنی گلیز ارادیں کے ساتھ آگے بڑا تو سارا بیبس سی ہو کر مدد کے لئے چلانے لگی اسی وقت شاید بلکہ یقین خدا نے اس کی دعا سن لی کی مدد کے لئے آنے والے نے اس سیاہ فارم پر تھڈو اور لاتو کی بارش کر دی اوچھوٹ کھائے کتے کی طرح بلبلاتا ہوا بھاگا اندھیری سڑک کا مور کارڈ گیا گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سر نوار گرد آلو سڑک پر بیٹھی روڑی تھی واضیت کا شکار ہونے لگا فنجوں کے بھل اس کے پاس بیٹھا سارا اٹھو گھر چلے اس نے سارا دیکھ کر سارا کو کھڑا کیا پھر جا کر تھوڑی دور کھڑی گاڑی تک اس کو لائے اور اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سمبھا لی وہ ابھی تک خوف کا شکار تھے آلیان اسے لفٹ کے ذریعے فلیٹ تک لائے اس کے آنسوں بہہ جا رہے تھے اندر آکے وہ فٹ پڑا جیسے جانے کتنا عزب ترکر رکھا ہو ہو گیا تمہارا ایڈونچر کا شوق پورا بے وکوفوں کی طرح موٹھائے انجان ملک میں لور لور فڑنے والی عورتوں کو مفت کا مال ہی سمجھا جاتا ہے سارا بی بے بچائے اور جوابا اسے لڑتی ہوئے اختیار اسی سے لپڑ گئے میں ڈر گئی تھی آلی تو مجھے اکیلی چھوڑ کے چلے گئے تھے تمہیں خوف زدہ تھی تمہارا موبائل آف تھا میں نے بہت مرتبہ کال کی میں تمہیں ٹوننے گئی تھی مگر وہ نیگرو پر روتے اسے بتا رہی تھی مگر وہ سیہ فارم کا ذکر کرتے اسے مارے دہشت کے جھجھری سے آ گئی اس نے آلیان کو بھی انشاء تھا اور جو اس کی کلاس لینے والا تھا اس کی ذہنی حالت کا سوچ کر تھنڈا پڑ گیا یہ سب بہت خوفناک ہے آلی مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا اگر وہ مجھے پکر لیتا زبردستی لے جاتا تو شڑ اپ جتنی رفتار سے تم بھاگتی ہوگی لیکن نصیم حمید کا ریکارڈ ٹوٹ دیا ہوگا وہ اسے سامنے کرتے ہوئے آلیان نے لہجہ زبردستی بدلا اور اس کا جہازہ لیا اسے گرد آلوت کپڑے تھے جس پر بڑی طرح سے وہ گری تھی اگر اس نے جیکٹ نہ پہنی ہوتی تو اس کی کوہنیاں چھل جاتی ابھی صرف اس کے گھٹنوں پر چھوٹ آئے تھی البتہ کوہنیاں مٹنے والی ٹی سے شدید تھی یہ سب تمہارا قصور ہے تو مجھے ایسے چھوڑ کے چلے گئے تھے میں پریشان ہو گئی تھی پورا دن بنا رابطے کے شکایت انداز موباسور کر بولی تو اسے بلکل چھیک حالت میں پا کر آلیان گصہ بھی عوض کرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بیوقوفوں کی طرح مجھے لندن کی سڑکوں پر ڈھونے نکل گئی بنا اس بات کی برواہ کیے کہ تمہیں واپسی کا راستہ یاد رہتا ہے یا نہیں اس پر مسجزات تمہارا موبائل بھی فلیڈ میں ہی تھا اگر کوئی چھوڑ جاتا تو پھر وعدہ کرو آئندہ مجھے اسے اکیلے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تالیان نے ہون بھیجتے ہوئے اس نگاہ فیری ازدراری انداز میں پلٹ گیا کیا کیا نہ آئیاد آ گیا تھا گزری شاب ان دونوں کے بیچ کے تمام فاصلے سمیٹ یہ لے گئی تھی اور یہ بات آئلیان کو سارا دن ملامت کر دی رہی تھی یہ کیا ہوا کیوں ہوا میں جو خود کو اتنا مضبوط سمجھتا تھا اس قدر بودھا نکلا اور ایک عورت کے ہاتھ ہوں شکست ہو اس قدر جذبات کے غلام ہوں میں اور وہ جو رمیمہ نے دانا دیا تھا اس حد ہونے جا رہا تھا اور سارا دن وہ لندن کی سڑکوں پر بھٹکتا رہا مگر انداز سے اٹھتی آوازوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکا آلیان اتنے قریب آکے پھر سے دور مت ہو جاؤ پلیس کچھ کچھ اس کی ذہنی قیفت کا اندازہ لگا اس کی خوشت سے آ لگی اچانک سے پلٹتے ہوئے آلیان اسے چھٹک دیا اپنی حد میں رہو سارا تم جانتی ہو کہ میں بقائمی ہوش و حواس تمہیں چھونے کا روادار بھی نہیں ہوں تلکھی سے بولا میں تمہاری بیوی ہو آلی فطری تعلق ہے مارا تو رہ نہ سکے شڑب لمحوں کی کمزوری کا اپنی مرضی کا نام مت دو وہ بھڑکا اور صاف لفظوں میں جتایا کہ وہ وقتی جذباتیت کا شکار ہوا تھا اور بس سارا کا اپنی توہین محسوس ہوئی یہ تو وقت بتائے گا آلیان کہ تمہارا اور میں رشتہ کتنا مضبوط ہیں تم تماتے جرے کے ساتھ کہتی وہ جا کر سوکے میں دھنس گئے آلیان نے سلکتی نگاہوں سے سے دیکھا تو زیہ کا حساس اندر ڈھاٹے مانے لگا دو دن بعد وہ پاکستان واپس آ گئے اور ان دو دنوں میں آلیان نے بھولے سے بھی اسے مخاطب نہ کیا سکندر صاحب نے ٹرائیور سمیت گاڑی ائرپورٹ پھچوا دی تھی جہاز کے سفر ایک لمبی تھکا دینے والی ٹرائی کے بعد وہ گھر پہنچے تو یوں جیسے دو اجنوی مسافر ایک ہی سواری میں بیٹھ گئے ہو وہ دونوں نیچے اترے ٹرائیور مستعدی سے دروازہ کھلنے کے بعد ڈکی میں سے سامان نکالنے لگا پاپا لاؤنج میں ہستے ہوئے مل گئے سفر کیسرا فائن پاپا ان کی پرشفقت ماہوں کے گھیرے میں تھا سارا سے بھی وہ بہت محبت سے ملیا پھر باتوں کا طویل سلسلہ شروع گیا پیچھ میں سارا کی ٹائم کے مطابق حواس چل رہے سارا نے چائے میں ان کا ساتھ ضرور دیا مگر اسے نیند آرہی تھی تو معذرت کرتی کمرے کے طرف گئی جبکہ آلیان اور پاپا بزنس رسکس کرنے لگے تھے وہ کمرے میں آیا تو اسے بیٹھ کے بیچوں بیچ مہوں اس راحت پا کر سلگا حالانکہ وہ اول روز سے اسے بتا چکا تھا کہ بیٹ پر اس کی جگہ نہیں ہے اور وہ نیچے بستہ بچھا کر کلتی ایک بار ہوتی ہے سارا بیکم بار بار نہیں اسے زائیہ انداز میں سوچتا کپڑے تبدیل کرنے کے لئے واش روم میں چلا گیا اپنی اس بشری کمزوری پر وہ اس قدر ٹریسٹرب رہا تھا کہ اس روز وہ واقعی سارا کو چھوڑ کے کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا اور واپس آیا چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا پھر جھکا اس کو بازو سے پکر کر جھنجوڑا اس افتاد پر وہ ہڑ بڑا اٹھی کیا ہوا اس کی آنکھوں میں کچھ نین کا گلابی پن بھرا ہوا تھا آلیہ نے بے اختیار خود کو کمزور پڑتا محسوس گیا میں نے سونا ہے اکھر لے جن بولا تو اس نے حیرت سے آنکھیں فیلائی تو سوچاؤ میں نے کب منع کیا یہ میرا بستہ ہے جاتانی والے انداز بولا تو سارا نہیں بھی اسی کے انداز مگیا اسے یاد دلائے اور میں تمہاری بیوی ہوں زبردستی کی رشتوں کو میں نہیں مانتا اس نے بے رکھی سے کہا کیوں اپنی زندگی برباد کرے آلی خواہ مخواہ کا روگ لگا کے بیٹھے ہو کسی ایسی لڑکی کے لیے جو اپنے زندگی کسی کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوگی سارا نے بڑے ضبط کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بڑا کٹھا ویسا کبھی نہیں کر سکتی سمجھی تم تمام عمر ایسے گزار دے گی اور پھر وہ آئے گی یہ دیکھنے کہ میں اپنی محبت میں کتنا سچا تھا تم کیا جانو کہ وہ میرے بھائی سے کتنی محبت کر دی تھی تو اس کے نام پہ سارے زندگی گزار دے گی مگر کسی اور سے محبت نہ کر پائے گی اور میں میں نے جو محبت کی ہے تم سے اس کا کیا وہ تمہارا سردرد ہے میں نے تمہیں اس کا انجام پہلے بتا دیا تھا مگر تم خودی تھپڑ کھانے کے شوق میں یہاں چلی آئے تم از کھرانا انداز بلا تو وہ تاسف ست دیکھتے ہوئے کہنے لگی اگر تم نے واقعی میں کسی سے محبت کی ہوتی تو چکڑا جانے کے عزیت سے بھی واقف ہوتے تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے محبت کیا علیان تم کیا کسی سے محبت کرو تمہارا جذبہ صرف وقتی کشش ہوگا اسی لئے تو اس پہ اثر نہیں ہوا تو تمہاری محبت نے کون سا مجھ پر اثر کر لیا اس کشش کا دورانیاں کیا ہیں یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا علیان میری محبت تو تمہارے تھپڑ کھانے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی تھی اس نے بڑے حوصلے سے کہا تم نے صرف اپنے دل کی خواہش کو پورا کیا اور بس تنفر صرف پر لہجے میں بولا تو چند ثانی تاثر سے دیکھنے کے بعد سارا نے گروڑ بدلی علیان نے ڈب بھیٹے اب وہ اسے اٹھا کے نیچے تو فیک نہیں سکتا تھا بہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ آفیس سے گھر پہنچے گا تو سستی کو اپنے سامنے پائے گا پاپا اس سے پہلے کھر آتے تھے اور وہ انہی کے ساتھ بیٹھی کپے لڑائے تھی ہمیمہ ساکی تھی تو رہ گیا تھا تو یہ زلط بھی ہو کر ہی رہنی تھی یہ لو آلیان بھی آ گیا پاپا نے اسے لاؤنج کے سرے پر جمعہ دیکھ کھڑا دیکھا اوچھی آواز مجھ سے متلا کیا تو وہ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے پلٹی اور پھر کھل کے مسکرات اس کی طرح پڑی ہیلو ینگ مین اس نے آلیان کے جانب ہاتھ بڑھائی وہ جانتی نہیں تھی اور جان بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ٹوٹ فوٹ کے کے سمجھ سے گزار آئے ٹرانس کسی کیفیت میں اس نے امیمہ سے ہاتھ ملایا وہ کیا کہہ رہی تھی کیا بتا رہی تھی اس کے ساتھیں کچھ بھی نہیں سن پارے تھی وہ محض اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا گزرے سالوں میں وہ ڈھلنے کے بجائے مزید فریش اور خوبصورت ہو گئی تھی نو جیسے کسی بھی گم نے اسے چھوہ ہی نہ ہو یا شاید گم ہی نے اسے رو کر کندن کر دیا وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا اور اس دوران وہ کتن نہیں جان پایا کہ سائیڈ والے سوفے پر بیٹھی سارا کیا کیا اندازیں لگا رہی ہے اور یہ پہلے ہی دن کی چچک تھی امیمہ کے انداز بے تکلفانہ اور اپناہیت بھرے تھے کہ آلیان کا خود پر چڑھایا خوش کو بدمزاجی کا کھول خود با خود چٹک گیا اور اندر سے نکلنے والا آلیان اصل آلیان سکندر تھا خوش مزاج برجستہ گفتگو کرنے والا اور امیمہ سے محبت کا دعوی دار اس نے امیمہ سے ایک لفظ نہ پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہی تھی کیا کر رہی تھی اسے خوشی تھی تو فقت یہ کہ وہ اس کے پاس لوٹ آئی تھی اور بس بلاکر اسے میری محبت کی چلائی خوش ہو کے سوچتا مگر جب جب سارا کو دیکھتا تو اسے ملال کھینے لگتا کہ اسے اتنی آسانی سے اس شادے کے لیے ہار نہیں ماننا چاہیے تھے آج کل اس کا سارا وقت امیمہ کے لیے تھا اور بس اور سارا بچی نہیں تھی کہ آلیان کے انداز نہ پہچانتے یہ تو محبت کرنے والوں کے انداز ہوتے ہیں جو آلیان کے محبت امیمہ کے لیے تھے بے افتیار اس کی طرف دیکھتا اس کی باتوں پر ہستا اور ہر بات پر اس کی رضا کو تجیح دیتا سارا ششتری تو رہ گئی تھی تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتی تھی کہ آلیان کی محبت امیمہ ہوگی اور بس یہ واپس آگئی ہے یہ تو آلیان کو ٹھکرا گئی تھی پھر اب اس گھر سے بھلا اس کا کیا رشتہ باقی رہ گیا تھا مرنے والا مر گیا اور آلیان اس کا کوئی ایسا ویسا تعلق نہ تھا تو پھر اب اتنے سالوں کے بعد وہ دونوں صبح واک کے لے جاتے واک اکھٹے کرتے تفریق کے پروگرامز بنتے حالانکہ سارا بھی ہوتی مگر نہ ہونے کے برابر اتنا بولتے ہو آلی اسے بولنا نہیں سکھایا بہت بات تو نہیں ہوا کرتی تھی امیمہ اسے ٹوکتی مگر وہ ہنس کی یوں ٹالتا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو اور سے چاہنے والی بہت کانفیڈن اور بولڈ سارا اس مقام پہ آکے ایک خوزدہ سی لڑکی بن گئے ملکل ڈرپوک تو کیا اب مجھے چھوڑنے والا ہے یہ وہ امیمہ کے انداز اور رویہ کا بھی باریکی سے جازہ لیتی کہیں اسے تعلیان کی محبت نہیں گھیلائی وہ بھی تعلیان کو بہت چاہتی تھی ایک دیور کے عشتے سے ہی صحیح مگر ماضی میں وہ اس کے بہت نکھرے اٹھایا کرتی تھی اور وہی محبت اس کے انداز سے اب بھی چھلک رہی تھی سارا کا دن ڈوب ڈوب گیا الحمرہ میں نیو ٹیلنٹ کی پینٹنگ کی نمائش تھی سارا بھی ہمارے ساتھ چلے گی وہ مہمہ نے سنتے کہا پاپا بھی آفس کے لیے نکلے تھے سارا کچھ کہے بینہ خاموشی سے بڑھتا نکھٹے کرنے لگی کیا کرے گی وہاں جا کر اسے تو تجریدی آرٹ کی ذرا بھی شدمت نہیں تصویر الٹی بھی لگا دو تو اسے پتہ نہیں چلے گا وہ مزاق اڑان لگا کمون آلی میں دیکھ رہی ہوں تم سارا پر بڑا روب ڈالتے ہو جہاں تک سارا کو میں جانتی ہوں وہ پیار اور لحاظم برداشت کر جاتی ہے ورنہ وہ بولڈر حساس طبیعت کی لڑکی ہے یہ تمہیں بھی پتہ ہے امیمہ نے سنجید کس سے چھڑکا تو نہ کرے برداشت مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لا پروائی سے بولا امیمہ نے بگور سے دیکھا اس کی گفتگوں سے لگی نہیں رہا تھا کہ وہ ابھی بھی ہنیمون سے لوٹا ہے بلکہ سارا اور اس کے سرد مہر سے تعلقات اسے کئی دنوں سے کھٹا کہے تھے ان کے آپس میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی فرق پڑنا چاہے آلیان وہ تمہاری بیوی ہے امیمہ نے اسے ٹوک دیا اوفو آپ اپنی بات کریں چڑھ رہی ہے شام کو ٹال گیا امیمہ کی پیشانشی کا نالوت تھی اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے رکھا اس نے پہلی فرصت میں سارا کو پکڑا تم نے آلیان کو اتنی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے جس نے باگے تڑھوانی ہو تڑھوا لیتا ہے چھوٹ دینے نہ دینے سے فرق نہیں پڑتا سارا کا لہجہ اس کی طرح ہلکہ فلکہ نہیں تھا اس نے گہری سانس پھری اگر ایسی بات تھی تو شادی کیوں کی تم نے اس سے ہم دونوں ہی مجبور تھے قدر توقف کے بعد بولی تو سارا کی نگاہوں میں تحیر اتر آیا کیسی مجبوری میں اپنے دل کے ہاتھ اور وہ شاید مامو جان کے سارا شکست کردہ آواز بولی او امیمہ نے ہمدردی سے اسے دیکھا آلیان تو بہت محبت کرنے والا رکھا ہے تم نے اسے بدل کیوں نہ دیا بہت قدر کرے گا تمہاری امیمہ نے کہا تو وہ اسے عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی پہلے تو شاید تبدیل ہوئی جاتا مگر اب مجھے توقع نہیں رہی کیوں اب کیا ہوئے امیمہ نے پوچھا تو اندر سر گئی اسے امیمہ کی لاعلمی ایکٹنگ لگ رہی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ کسی سے محبت کرتا تھا سارا نے اقدام اسے حملہ کیا تو وہ لہزے بھر کو چپ رہ گئی پھر محتاط انداز بولی کرتا تھا ماضی کی باتوں کو ماضی کے ساتھ دفنا دینا چھئے مگر اب بھی اس محبت کو اپنے جذبوں کا پانی دینے جا رہا سارا نے دھماکہ ہی کر دیا جیسے اس کی محبت اس کی موپہ تھپڑ مارے ویسے وہ میری محبت کی موپہ بھی مارنا چاہتا ہے اور جیسے وہ اسے چھوڑ گئی شاید ویسے ہی وہ مجھے بھی دکھ کے مارے سسک اٹھے نہیں بلکل نہیں ویسا نہیں کرے گا امیمہ نے استرابی انداز میں کہا آپ آپ وہی ہے نا سارا نے آنسوں بھری یہاں پر اسے مجھ سے چھیننے بدگمانی کے انتہا پر تھی سارا بکتیار بلند لہجے میں اسے ٹوک گئی مگر وہ خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکتی تھی آپ تو چلی گئی تھی اسے چھوڑ کے اب پھر سے کیوں آگئی ہے اس کے سامنے وہ میرا ہونے والا تھا مگر آپ کی وجہ سے ہم پھر سے میلو کے فاصلے پر آگئے ہیں اوہ مائی گاڈ وہ میں واقع گصہ آنے لگا وہ اگر بے وکوف ہے تو تم اس سے زیادہ بے وکوف ہو اب کی بار اس نے بھی تیز آواز میں کہا تو سارا نے سچھٹکا دیکھو بچہ اگر جلتے کوئلے کو پکڑنے کی زد کرے تو اسے پورا نہیں کیا جا سکتا بچہ چاہے کتنا ہی لادلہ کیوں نہ ہو آلیان کا بھی وہی حالیں مگر وہ وقت تو بیٹھ گیا رکین کرو میں نے تو اس کی بے وکوفی کو یاد تک نہیں رکھا اگر ورنہ ایک بار جانے کے بعد یہاں کبھی نہ آتی امیمہ کو یوں صفائیہ پیش کرنے کی عادت نہ تھی اسے عجیب تو لگ رہا تھا مگر ان حالات میں اور کوئی چارہ بھی نہ تھا مگر آپ کے یوں چلے آنے سے وہ پھر اسی وقت میں لوٹ گیا ہے آپ کو محسوس نہیں ہوتے اس کے بے اختیار انداز اس کے وہ کہہ کہہ جو پچھلے کئی برسوں سے ہم نے سنے نہیں تھے ہمیں چند دنوں میں سن لیے سخت بڑھ گشتا تھی اس سے خفا تھی اور ادھر امیمہ کو پہلی بار اپنی یہاں آمد پر افسوس ہوا منہ اتنے دنوں سے وہ بہت خوش تھی اپنے پرانے کمرے میں سوتی پاپا کے ساتھ گپے لڑاتی آلیان کے ساتھ سیرو تفریقے پروگرامز میں شریک ہوتی وہ اپنا ہر دوکھ ہر تکلیف جیسے کہیں پیچھے چھوڑ آئی تھی مگر آگے جو مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ بہت گنچ لک تھا وہ کسروار نہ ہوتے ہوئے بھی کسروار ٹھرائی جائی تھی اس پر مسئلہ اپنی صفائیاں پیش کرنے کا مطلب تھا مخالف کو مزید چھیر کرنا اس کے اندر کی امیمہ پورے تمتراغ سے چاہ گئی تم جو کچھ سوچتی ہو مجھے اس کی کوئی پروانی سارا اور میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں جان گئی ہوں یہاں میں اس لفظوں سے بات بننے والی نہیں اسے محض اتنا کہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس نے اپنے پیچھے سارا کے چلانے کی آواز سنے آپ کیوں نہیں چلی جاتی اسے چھوڑ کر میں جلد یا بدیر اسے اپنا لوں گی مگر آپ اس کے دل سے اپنا سایہ ہٹائے بھی تو وہ ایک کرب کے عالم میں جا کر اپنے کمرے میں سو گئی وہ مہمہ کہا ہے آلیان نے آتی پوچھا آج میں نے ایک نئی تھائیڈش ٹرائی کی آلیان تمہیں پسند ہے نا اور اس کا سوال نظر انداز کرتے پوچھنے لگی تو وہ اسے گھوٹتے ہوئے کمرے کی طرف پلٹ گیا سارا تیز تیز قدم سے اس کی پیچھائی وہ اپنا کوٹ اتارا تھا لاو میں ہنگ کر دو وہ آگے بڑی اپنی حد میں رہو سارا میں تمہیں بتا دوں سرد مہری سے اسے وہی رو گیا میاں بی بی کے تعلق کے کوئی حد نہیں ہوتی آلیان خدا کے بنائے رشتے پر اپنی حدود لاکو مت کرو نرمی سے بولی وہ اس کا موٹ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی وہ خود اپنا کوٹ علماری میں ہنگ کر چکا تھا وہ محمد کہاں اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دھوڑایا سارا نے پمشکل اپنی ناغواری پر قابو پاتے ہوئے لاپروائی سے کہا میں کون سا ان کے سیکریٹری یہی ہوں گی وات اور جسے اچھالی پڑا یہ سلوک ہے تمہارا گھر آئے مہمان کے ساتھ سارا سلک گئے مہمان کے ساتھ اس نے سلوک کی بڑی فکر ہے تمہیں کہ اللہ کے ہاں بیوی کے ساتھ کیے سلوک کا نہیں پوچھا جائے گا وہ تنزیہ بولی تو وہ کھونے لگا وہ ایک دم سے گستہ بھول کر مسکرانے لگی اچھی لگ رہی ہونا بلو کلر تمہارا پسندیتا ہے اور وہ واقعی بلو کلر کے جدید تراش کی لونگ شرٹ اور ٹراؤزر میں اچھی لگ رہی تھی آلیان کی نگاہ بے اختیار ابھٹکی سارا کے لئے اس کی اتنی ہی نرمی بہت تھی پورا اس کے قریب آگئی اس کے وجود سے اٹنے والی تیز مگر دلکش سے خوشبو نے آلیان کا گھراو کر لیا یہ خوشبو یہ لمس یہ گدا سرابا آلیان کو لندن کی رات یادہ گئی وہ بہتہ گنگناتہ جھرنا تھا شوریدہ سر تند وہ تیز ندی تھی باس آتی تو ایسے اسے بہا لے جاتے خس وہ خاشات کی معنی در حقیقت وہ سارا کو ناپسند نہیں کرتا تھا خوبصورت تھی اس سے محبت کرتی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس کی منکوہہ پیوی تھی تو پھر امیمہ وہ کون تھی اس کی وہ کیوں ٹھگراتا تھا سارا کو کیا صرف اس لئے کہ امیمہ کا تجزیت روز تو ثابت نہ ہو جائے یا پھر اس بچکانہ محبت کے سچے پن کو ثابت کرنے کے لئے اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا تو چونک کر آواز میں لوٹا سارا کو پیچھے اٹھاتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا اسلام والیکم اسلام میں گھر آ چکا ہوں آپ کہیں دکھائی نہیں دی وہ یقیناً امیمہ ہی سے مہے گفتہ گھتا سارا کا تن بدن اندیکی آگ میں چل اٹھا بات کرتے کرتے وہ اسے اکثر نظر انداز کرتا کمرے سے باہر نکڑ گیا کچھ خیال آنے پر سارا اس کے پیچھے لکھی وہ امیمہ کے کمرے میں دستک دے کر داکل ہو رہا تھا اسے اپنا سوٹ کے سپیک کرتے دیکھ کر نہ سمجھے سے دیکھنے لگا میں نے سوچا بہت ہو گئی سیر و تفریح اب لوٹنا چاہے پلیجر میں بشاشت بھرتے ہو لی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھی تو بہت سے پروگرام باقی ہیں بے اقینی سے بولا پھر صحیح یار زندہ صحبت باقی پلا پروائے سے کہتے ہوئے امیمہ نے کمیز دے کر کے سلیگے سے سوٹ کےس میں جمعائی آپ مچ جائیں یہی رہ جائیں ہمارے پاس آلیا نے کہا تو بے اختیار امیمہ کو بیس برس کی عمر کا وہ لڑکا یاد آنے لگا اس سے بے اقوفانہ محبت کا دعویدار مہستی نا بابا میں کچھ دن اور یہاں رہی تو نظر لگ جائے گی تم دونوں کی جوڑی کو اتنے خفصت لگتے ہو ماشاءاللہ آلیا نے اس کے چہرے پر تمسکر اور تنس کھوجنا چاہا مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا یہ شادی میری مجبوری تھی امیمہ اگر آپ میرے کانٹیکٹ میں ہوتی تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ کرتا میں آپ کو یہ کہنے کا موقع کبھی نہ دیتا کہ دیکھا مجھ سے محبت کرنے کا دعویدار اب اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوش اور جذباتی ہوا امیمہ ہسی اور ہستی چل گئی پھر ہتیلیوں سے آنکھیں پوچھتے بولی تم ابھی اتنے ہی بے وقف ہو آلی میں کیوں کہوں گی بھلا ایسا اور میں تو جب سے اس گھر میں بیعہ کے آئی تھی تب سے سارا کا اور تمہارا نام اکھٹے سنا تھا پھر مجھے کوئی ابھام کیسی ہوتا فیسان بھائی کو آپ سے محبت تھی اور مجھے فیسان بھائی سے میں آپ کو یہاں سے روتے ہوئے جانے نہیں دینا چاہتا تھا میں روک لینا چاہتا تھا آپ کو کیسے بھی سہی بے بسی سے مٹھیاں بھیجتے ہو لیا اور اس کا تمہیں وہ بے وقفانہ طریقہ ہی ملا مجھے پاپوز کرنے کا اور میں نے کتنا شاندار جواب دیا تھا تمہیں زور سینسی میں اب بھی آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں وہ مضبوط لیجنگ بولنا تو سنجیتہ ہو گئی اور سارا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس کی کیا جگہ ہے تمہاری زندگی میں اور باہر کان لگائے کھڑی سارا کا روان روان جیسے کان بن گیا آلیان نے نگاہیں ملانی مشکل ہوئے مگر وہ امیمہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اس کی میری زندگی میں اہمیت مسلم ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ واہستہ اہستہ میرے دل و دماغ پر قابض ہو رہی مگر میں آپ سے مجھ سے کیا مجھ سے بھی شادی کرو گے اور پھر سے ہسی جیسے اس کا مزاق اڑایا ہو سٹوپڈ یہاں سے جانے کے سال بھر بار دی پاپا نے میری شادی کر دی تھی اس نے انتہائی اتمنان سے دھماکہ کیا تو انتہائی بیرکی نہیں اس سے دیکھنے لگا امیمہ نے اسبات میں سہلاتے کہا اور ابھی میں اس سے لڑکے یہاں آئی ہوں پاپا کے پاس آتے تو سیدھا مجھے وہیں بھیجتے تھے اب ذرا موصوف ناک رگڑنے پر آمدہ ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ کیا ستانہ آپ آپ نے شادی کر لی تھی متحیر بلکہ بے اقینی کے عالم میں تھا زندگی محض کسی کی یادوں کے سارے گزاری نہیں جا سکتی آلیان والدین ساری عمر تو میرے ساتھ نہ رہتے پریکٹیکل ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی آلیان کے ذہن کی گرہ یک لکت کھولی یہ تو بہت عام سی لڑکی تھی یہ وہ امیمہ تو نہ تھی جو سارا دن فیضان کی تصویر سے باتیں کرتے وقت گزار دیتی تھی اس کے کپڑوں کو اسطری کر کر کے خواہ مخالماری میں لٹکاتی اور کبھی تیہ کر کے رکھتی اس کے جوتے پالش کرتے جیسے وہ زندہ ہو اور کسی بھی وقت لوٹ آئے یہی سب تھا جس نے آلیان سکندر کو بان دیا اور اسے فیضان اور امیمہ کے رشتے بلکہ ان کی محبت کے انداز سے محبت ہو گئی تھی اور اب ابھی تم مجھے ائرپورٹ پر چھوڑ کے آوگے فوراں اس نے میری سینٹ کنفرم کرا دی ہے اور میں اس کو خفا نہیں کرنا چاہتی تاکمانہ انداز بولتی آلیان کو کہیں سے بھی خاص امیمہ نہیں لگی جس کے سہر میں وہ برسوں سے چکڑا ہوا تھا اس کے عام پر نے ایک لمحہ لگایا تھا ان زنجیروں کو ٹوڑنے میں اوکے میں فریش ہو کے آتا ہوں بیزار انداز میں کہتا واپس پلتا سارا بجلے کسی تیزے سے وہاں سے ہر گئی وہ اسے ائرپورٹ چھوڑنے آیا تھا مصافر جانے لگے اندھا جانے سے پہلے لمحہ بھر کے لئے رکھی ایم سوری آلیان مگر میری کسی بات سے تمہیں تکلیب پہنچی ہوں میں اپنے زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں کم از کم آج تک کل کا پتہ نہیں سارا بہت اچھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم سے محبت کرتی اس کی قدر کرو اسے بکھرنے مت دینا اور میرے لئے دعا کرنا اس کے لب کپ کپا اٹھے تو آنکھوں کی نمی چھپانے کے لئے اس نے تیزی سے سنگلاسس لگائے اور خداف اس کہتی اپنا سوٹ کے سکھ ڈھکیلتی اندر چلے گئی آلیان کتنی ہی دیر کھالی اس ذہنی قیفیت میں کھڑا رہ جانے والے راستے کو دیکھتا رہا پاپا نے آتی امیمہ کا پوچھا پھر خفا ہونے لگے بہت بے وفر لڑکے مجھ سے مل کے تو جاتی کیا فون پر خبر لوں گا اس کی وہ کہہ رہی تھی جانا بہت ضروری ہے ان کے شوہر نے شاید سیٹ کم فرم کرا دی تھی سارا بے حد مطمئن اور شاد تھی امیمہ کے مطالق اس کے خچات بیجا نکلے تھے پاپا ٹھٹکے کس کے شوہر نے امیمہ بھابی کے وہ ان کا کوٹ لے کر اپنے بازوں پر ڈالتے مسکرائی بے وقف فیزان کے بعد تو اس نے شادی کی ہی نہیں دس سال ہو گئے اسے فیزان کے نام پر بیٹھے دو بھری مسکرائی کے ساتھ بھلے تو سارا ششتر رہ گئی وہ تو کہہ رہی تھی کہ ناراض ہو کے یہاں وہ الفاظ بھولنے لگے ہاں ناراض ہو کے آئی تھی اپنے باپ سے وہ لوگ اس پہ دوسری شادی کرنے کے لئے زور دے رہے تھے مگر وہ فیزان کو بھولنے ہی پا رہی بات بڑی تو وہ بھاگ کے یہاں آ گئی اب شاید وہ اس کی بات مان گئے ہو وہ کہہ رہے تھے اور سارا کی پیشانی ارک آلود ہو رہی تھی تو وہ سب آلیان کو خود سے متنفر کرنے کے لئے اور میں نے کیا کیا نہیں کہہ دیا ان سے وہ ان کا کوٹ بیٹھ پر ڈالتی خود کو جیسے گھسیٹی ہو باہر لے آئی ایم سوری امیمہ میں آپ کو اتنا گلت سمجھے آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ اس نے اپنا پیغام ہواہو کے سپرد کیا آلیان تو بہت نارمل تھا سارا نے اس کے چہرے پر کچھ فوجنا چاہا کیا دیکھ رہی ہو اس نے ایک دم سے اس کی چوری پکڑی تو خفیب سی ہو گئی امیمہ چلی گئی ہاں اس نے گہری سانس بھڑتے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا ایم سوری سارا سارا نے بے ایک انیس اسے دیکھا یہ آلیان سکندر ہی تھا بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے چہروں پر اچھائی عظمت کے اتنے خوبصورت نکاب ہوتے ہیں کہ ہم بے اختیار ان سے متاثر ہو جاتے ہیں انہیں اپنا آئیڈیل ماننے لگتے ہیں مگر جب وہ نکاب سرکتا ہے تو آئیڈیلزم کا بوت دم دبا کر بھاگ جاتا ہے بس یہی سمجھ لو ایک سرہ الفت سی ہو گئی تھی اور بس وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا سارا کی آنکھیں بھیگ گئی آپ ہمیشہ یاد رہیں گی امیمہ میں نے تمہیں تھپڑ مارے تھے وہ یاد آ گئے ہو گئے وہ ایک دم سے بولا تو سبھے اختیار رہ سے آ گئی یہاں اور یہاں اس کی طرف جھکا تو سارا بھدک کر پیچھا دی بس اتنی ہی امیت تھی میرے بیدان میں آتی بھاگ اٹھی مسکرہ رہا تھا سارا مسکرات اس کے شانی سے آ لگی مجھے امیمہ بہت یاد آئے گی شاید تمام عمر اداسی سے بولی وہ کیوں وہیران ہوا بس یوں ہی ان سے الفت سی ہو گئی ہے سارا کا دل امیمہ کی حقیقی خوشیوں کے لئے دعا کو تھا یہاں ہماری نوویل کا اختتام ہوتا ہے دعا میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا نوویل کیسی لگی ضرور بتائے گا پھر ملیں گے خدا حافظ